ادھر خلیلِ خدا ہے ادھر دلیلِ خدا میں نامِ خواب ہے تاویرِ خواب مقتد نامِ نجا فترالی صاحب بہترین کلام سے واضح تھے آوازات تشریف رکھیں میں فیل بہت جلدی جلدی اپنے اقتطام کی منزلوں تک پہنچنے والی ہے اور محفیل کے بعد قرآن دازی شورہ اور شامعین کو کچھ تبرکات پیش کیے جائیں گے جو آپ کے سامنے یہاں رکھے ہوئے اور نظرِ مولا کا بھی احتمام کیا گیا آپ حضرت محفیل کے آخر تک تشریف رکھے میں گزارش کر رہا ہوں بغیر کسی تمہین کے نامِ زیشان حیدر صاحب کی خدمت کو تشریف لائیں اور اپنے کلام کے نوادیں نامِ زیشان حیدر صاحب ایک سلوات بھی دی جا فضلات ایک مطلع اور دو تین شیر حاضر کرتا ہوں کہ اگر وہ تیغ نتیرو کما بدلتے ہیں سنیں کہ اگر وہ تیغ نتیرو کما بدلتے ہیں تو ہم بھی اپنے ارادے کہاں بدلتے ہیں اگر وہ تیغ نتیرو کما بدلتے ہیں تو ہم بھی اپنے ارادے کہاں بدلتے ہیں کہ ازا کے فرش پا بیٹھے ہیں اب بھی زیر علم ازا کے فرش پا بیٹھے ہیں اب بھی زیر علم نہ ہم زمین نہ کبھی آسمان بدلتے ہیں ازا کے فرش پا ازا کے فرش پا بیٹھے ہیں اب بھی زیر علم ازا کے فرش پا بیٹھے ہیں اب بھی زیر علم نہ ہم زمین نہ کبھی آسمان بدلتے ہیں نہ ہم زمین نہ کبھی آسمان بدلتے ہیں اور تمہارے در کی مزنجیر جب ہلاتا ہوں شیئر سنیں کہ تمہارے در کی مزنجیر جب ہلاتا ہوں تو میرے ہاتھ کے فورا نشان بدلتے ہیں تمہارے در کی مزنجیر جب ہلاتا ہوں تمہارے در کی مزنجیر جب ہلاتا ہوں تو میرے ہاتھ کے فورا نشان بدلتے ہیں تو میرے ہاتھ کے فورا نشان بدلتے ہیں آخری شہر اس سلسلے کا بطور خاص شوراہ کرام سے خصوصی توجہ کہ تمہارے درکیمت زنجیر جب ہلاتا ہوں تو میرے ہاتھ کے فوراں نشان بدلتے ہیں کہ دکھائی دیتے ہیں اکبر کبھی کبھی عباس کہ دکھائی دیتے ہیں اکبر کبھی کبھی عباس حسین دشت میں پرچھائیاں بدلتے ہیں اگر وہ تیغ نتیر و کما بدلتے ہیں اگر وہ تیغ نتیر و کما بدلتے ہیں تو ہم بھی اپنے ارادے کہاں بدلتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں اکبر کبھی کبھی عباس دکھائی دیتے ہیں اکبر کبھی کبھی عباس حسین دشت میں پرچھائیاں بدلتے ہیں حسین دشت میں پرچھائیاں بدلتے ہیں یہ دو مطلے اور چند اشار کمر بنی حاشم کا مصرا تھا کہ جری کے سامنے یہ لشکر جفاق کیا ہے یہیں سے مطلع ہے ارز کرتا ہوں ایک سروات بھیج دیاں فضلات ارز کرتا ہوں مطلع پہلا کہ جری کے سامنے یہ لشکر جفاق کیا ہے جری کے سامنے یہ لشکر جفاق کیا ہے جہاں چمکتا ہو سورج وہاں دیا کیا ہے اور نہ ہو وسیلہ ابباس تو دعا کیا ہے نہ ہو وسیلہ ابباس تو دعا کیا ہے ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے نہ ہو وسیلہ ابباس تو دعا کیا ہے نہ ہو وسیلہ ابباس تو دعا کیا ہے ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے اب یہاں سے شیر سمات فرمائیں کہ اصول دین سے پوچھو حسین کی عظمت علماء کا مجموعہ شیر پڑھ رہا ہوں کہ اصول دین سے پوچھو حسین کی عظمت یہ قافلہ ہی بتائے گا رہنما کیا ہے اصول دین سے پوچھو حسین کی عظمت اصول دین سے پوچھو حسین کی عظمت یہ قافلہ ہی بتائے گا رہنما کیا ہے یہ قافلہ ہی بتائے گا رہنما کیا ہے اور ہلاک ہونا تھا ہر کو مگر شہید ہوا ہلاک ہونا تھا ہر کو مگر شہید ہوا ہلاک ہونا تھا ہر کو مگر شہید ہوا زمانہ دیکھ لے شبیر کی عطا کیا ہے زمانہ دیکھ لے شبیر کی عطا کیا ہے بطور خاص اے شیر شوراہ اکرام سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ زمانہ دیکھ لے شبیر کی عطا کیا ہے کہ وہاں سے سید سجاد کا سفر ہے جہاں وہاں سے سید سجاد کا سفر ہے جہاں زمین کو خود نہیں معلوم راستہ کیا ہے وہاں سے سید سجاد کا سفر ہے جہاں زمین کو خود نہیں معلوم راستہ کیا ہے وہاں سے سید سجاد کا سفر ہے جہاں زمین کو خود نہیں معلوم راستہ کیا ہے زمین کو خود نہیں معلوم کہ وہاں سے سید سجاد کا سفر ہے جہاں زمین کو خود نہیں معلوم راستہ کیا ہے نوازش کرم مہربانی کے وہاں سے سید سجاد کا سفر ہے جہاں زمین کو خود نہیں معلوم راستہ کیا ہے یہ شیر مجھے بہت عزیز ہے سن لیں کہ زمین کو خود نہیں معلوم راستہ کیا ہے کہ عجیب ظلم ہے وہ شخص بھی مسلمہ ہے میں نے ظلم کے لفظ کا انتخاب کیا ہے بلال بھائی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ زمین کو خود نہیں معلوم راستہ کیا ہے کہ عجیب ظلم ہے وہ شخص بھی مسلمہ ہے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے عجیب ظلم ہے عجیب ظلم ہے وہ شخص بھی مسلمہ ہے عجیب ظلم ہے وہ شخص بھی مسلمہ ہے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے عجیب ظلم ہے وہ شخص بھی مسلمہ ہے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے کہ جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے یہ شیر بھی خصوصی توجہ کے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ عجیب ظلم ہے وہ شخص بھی مسلمہ ہے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے اگر یہ شیر ہو تو مجھے دعا دے دیجئے گا کہ جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے کہ جری کی تیقہ خط جانے کس زبان میں تھا کہ جری کی تیقہ خط جانے کس زبان میں تھا سبھی نے پہلی عباس نے لکھا کیا ہے جری کی تیقہ خط جانے کس زبان میں تھا جری کی تیقہ خط جانے کس زبان میں تھا جری کی تیقہ خط جانے کس زبان میں تھا سبھی نے پہلی عباس نے لکھا کیا ہے سبھی نے پہلی عباس نے لکھا کیا ہے اور شفاہ خات میں کیسے یہ روز پوچھتے ہو شفاہ خات میں کیسے یہ روز پوچھتے ہو کبھی یہ سوچا ہے اس خات میں ملا کیا ہے شفاہ خات میں کیسے یہ روز پوچھتے ہو شفاہ خات میں کیسے یہ روز پوچھتے ہو کبھی یہ سوچا ہے اس خاک میں ملا کیا ہے کبھی یہ سوچا ہے اس خاک میں ملا کیا ہے یہ بھی ایک شعر ہے سمات فرمالیں مجھے یہ بھی بہت عزیز ہے کہ کبھی یہ سوچا ہے اس خاک میں ملا کیا ہے کہ جو دیکھے پائے شہدین تو ہر کا سر بولا نیر وائی کہ جو دیکھے پائے شہدین تو ہر کا سر بولا ندامتوں کے سفر میں یہ فاصلہ کیا ہے جو دیکھے پائے شہدی تو ہر کا سر بولا ندامتوں کے سفر میں یہ فاصلہ کیا ہے ندامتوں کے سفر میں یہ فاصلہ کیا ہے آخری شعر اور رخصت کہ ندامتوں کے سفر میں یہ فاصلہ کیا ہے کہ جواب طالب بیعت کو وہ دیا شہے نے جواب تعلیبِ بیعت کو وہ دیا شہنے سمجھ میں آ گیا فیرون کو خدا کیا ہے جواب تعلیبِ بیعت کو وہ دیا شہنے سمجھ میں آ گیا فیرون کو خدا کیا ہے جری کی تے کاخت جانے کس زبان میں تھا سبھی نے پڑھ لیا عباس نے لکھا کیا ہے سبھی نے پڑھ لیا عباس نے لکھا کیا ہے عجیب ظلم ہے وہ شخص بھی مسلمہ ہے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے مقتبی سن لیں کیونکہ انجمنی کلام اس لیے مقتبی کہا ہے کہ جری کے تیقہ خج جانے کے زبان میں تھا سبھی نے پڑھ لیا اب باس نے لکھا کیا ہے کہ ہر ایک زمین میں ممکن ہے جب سنا عزیشان ہر ایک زمین میں ممکن ہے جب سنا عزیشان یہ کون دیکھے ردیف اور قافیہ کیا ہے یہ کون دیکھے ردیف اور قافیہ جریگی تیغ کا خط جانے کس زبان میں تھا جریگی تیغ کا خط جانے کس زبان میں تھا سبھی نے پڑھ لیا ابباس نے لکھا کیا ہے انتہائی خوبصورت اشار سے نواز رہے تھے بہتی فکری شیر آف ازاد کی سماعتوں کے حوالے کی ہمارے بریشان صاحب نے خدا انہی علیہ ملکی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے بہت رمائے کہ رسول کیا ہے علی کیا ہے اور خدا کیا ہے یہ جاننا ہے تو سمجھو کہ کربلا کیا ہے رسول کیا ہے علی کیا ہے اور خدا کیا ہے یہ جاننا ہے تو سمجھو کہ کربلا کیا ہے سنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے علی کے سجدے بتاتے رہے خدا کیا ہے سنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے علی کے سجدے بتاتے رہے خدا کیا ہے سنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے علی کے سجدے بتاتے رہے خدا کیا ہے اگر یہ سجدہ نہ کرتے یہی خدا ہوتے اگر یہ سجدہ نہ کرتے یہی خدا ہوتے علی کے بارے میں تجھ کو ابھی پتا کیا ہے اگر یہ سجدہ نہ کرتے یہی خدا ہوتے اگر یہ سجدہ نہ کرتے یہی خدا ہوتے علی کے بارے میں تجھ کو ابھی پتا کیا ہے کہ غدیر ہوتا ہوا جلد کربلا آجا غدیر ہوتا ہوا جلد کربلا آجا بہت قریب قیامت ہے سوچتا کیا ہے غدیر ہوتا ہوا جلد کر بلا آجا غدیر ہوتا ہوا جلد کر بلا آجا بہت قریب قیامت ہے بہت قریب قیامت ہے سوچتا کیا ہے بہت قریب قیامت ہے سوچتا کیا ہے اور میرے علی کے فضائل کی کوئی حدی نہیں اور میرے علی کے فضائل کی کوئی حدی نہیں بہت لکھا گیا پھر بھی ابھی لکھا کیا ہے میرے علیگ فضائل بھی کوئی حد ہی نہیں بہت لکھا گیا پھر بھی ابھی لکھا کیا ہے کہ ارض ہلتی ہے فلک زیر و زبر ہوتا ہے ارض ہلتی ہے فلک زیر و زبر ہوتا ہے کتنا مظلوم کی آہوں میں اثر ہوتا کہ ارض ہلتی ہے فلک زیر و زبر ہوتا ہے کتنا مظلوم کی آہوں میں اثر ہوتا ہے ارض ہلتی ہے فلک زیر و زبر ہوتا ہے کتنا مظلوم کی آہوں میں اثر ہوتا ہے او نہر پہ بیٹھے پرندوں کا اچانک اڑنا نہر پہ بیٹھے پرندوں کا اچانک اڑنا گھاٹ پر شیر کے آنے کی خبر ہوتا عرض ہلٹی ہے عرض ہلٹی ہے فلک زیر و زبر ہوتا ہے کتنا مظلوم کی آہوں میں اثر ہوتا ہے او نہر پہ بیٹھے پرندوں کا اچانک اڑنا نہر پہ بیٹھے پرندوں کا اچانک اڑنا گھاٹ پہ شیر کے آنے کی خبر ہوتا ہے نہر پہ بیٹھے پرندوں کا اچانک اڑنا نہر پہ بیٹھے پرندوں کا اچانک اڑنا گھاٹ پہ شیر کے آنے کی خبر ہوتا ہے گھاٹ پہ شیر کے آنے کی خبر ہوتا ہے ایک مطلعہ تین یا چار شیر سماس پرمایے ایک مطلعہ ایک شیر پہلے حاضر کرنا ہوں سماس پرمایے کہ قوسائن کی منزل تو کبھی شہر اگے جہاں تک قوسائن کی منزل تو کبھی شہر اگے جہاں تک رب جانے تیرے نقشے کفے پاں ہیں کہاں تک قوسائن کی منزل قوسائن کی منزل تو کبھی شہر اگے جہاں تک قوسائن کی منزل تو کبھی شہر اگے جہاں تک رب جانے تیرے نقشے کفے پاں ہیں کہاں تک اور اب بھی ہے یہی ہر کے قبیلے کی روایت اب بھی ہے یہی ہر کے قبیلے کی روایت سب جاکتے رہتے ہیں سویرے کی آزادہ قوسائن کی منزل تو کبھی شہر اگے جہاں تک قوسائن کی منزل تو کبھی شہر اگے جہاں تک رب جانے تیرے نقشے کفے پاں ہیں کہاں تک اور اب بھی ہے یہی ہر کے قبیلے کی روایت اب بھی ہے یہی ہر کے قبیلے کی روایت سب جاکتے رہتے ہیں سویرے کی آزادہ اب بھی ہے یہی ہر کے قبیلے کی روایت سب جاکتے رہتے ہیں سویرے کی آزان تک اور ایک مطلعہ ہو چاہیے شیر حضرت کرنا سمات فرمائے کہ ہم ہی ہیں ابن ساقیے کوسر بتا دیا ہم ہی ہیں ابن ساقیے کوسر بتا دیا پیاسا تھا ہر حسین نے پانی پلا دیا ہم ہی ہیں ابن ساقیے کوسر بتا دیا پیاسا تھا ہر حسین نے پانی پلا دیا اب یہ شیر سمات فرمائے گا پیاسا تھا ہر حسین نے پانی پلا دیا اور روزِ ازل وفاؤں کی خلقت کا تھا سوال کہ روزِ ازل وفاؤں کی خلقت کا تھا سوال ابباس نے جبی کا پسینہ گرا دیا کہ روزِ ازل کہ روزِ ازل وفاؤں کی خلقت کا تھا سوال کہ روزِ ازل وفاؤں کی خلقت کا تھا سوال ابباس نے جبی کا پسینہ گرا دیا ابباس نے جبی کا پسینہ گرا دیا اور یہ بھی ایک دو شن شعر ہیں سمات فرمائے کہ ابباس نے جبی کا پسینہ گرا دیا اور ہر خواب میں تھے اور میری آنکھ کھل گئی سمات فرمائے ایک سلوات آپ حضرات بھیجیں کہ روزِ ازل وفاؤں کی خلقت کا تھا سوال ابباس ابباس نے جبی کا پسینہ گرا دیا اور یہ بھی شعر سمات فرمائے یہ ہے کہ ابباس نے جبی کا پسینہ گرا دیا اور ہر خواب میں تھے اور میری آنکھ کھل گئی ہر خواب میں تھے اور میری آنکھ کھل گئی ایسا لگا آزانِ سہر نے جگہ دیا کہ ہر خواب میں تھے اور میری آنکھ کھل گئی ہر خواب میں تھے اور میری آنکھ کھل گئی ایسا لگا آزانِ سہر نے جگہ دیا ایسا لگا آزانِ سہر نے جگہ دیا یہ بھی شعر سمات فرمائے کہ ایسا لگا آزانِ سہر نے جگہ دیا اور ہر پھول پر تبسمِ ازغر سے ہے بہار ہر پھول پر تبسمِ ازغر سے ہے بہار وہ کیا ہسا کہ سارا چمن مسترہ دیا ہر پھول پر تبسمِ ازغر ازغر سے ہے بہار وہ کیا ہسا کہ سارا چمن مسکرہ دیا وہ کیا ہسا کہ سارا چمن مسکرہ دیا اور ایک آخر میں ایک مطلع تین یا چار شعر جنابِ علی اکبر کے حوالے سے سمجھ کہ ایک آمدِ خرشیدِ منور تیری آواز ایک آمدِ خرشیدِ منور تیری آواز پٹ کھول دیئے صبح نے سن کر تیری آواز کہ ایک آمدِ خرشیدِ منور تیری آواز پٹ کھول دیئے صبح نے سن کر تیری آواز پٹ کھول دیئے صبح نے سن کر تیری آواز اور میں جب بھی گزرتا ہوں سکوتے شبہ حر سے میں جب بھی گزرتا ہوں سکوتے شبہ حر سے سنتا ہوں ازانِ علی اکبر تیری آواز آمدِ میں جب بھی گزرتا ہوں سکوت شبہر سے سنتا ہوں ازانِ علی اکبر تیری آواز اور پیاسوں کے لیے مشکِ سکینہ کے افق سے پیاسوں کے لیے مشکِ سکینہ کے افق سے گرتا ہوا ایک چشمہِ کوثر تیری آواز پیاسوں کے لیے مشکِ سکینہ کے افق سے گرتا ہوا ایک چشمہِ کوثر تیری آواز اور ایک پیاسا مسافر ہے اتش گوشیِ انسان ایک پیاسا مسافر ہے اتش گوشیِ انسان سہرائے سماعت میں سمندر تیری آواز ایک پیاسا مسافر ہے اتش گوشیِ انسان سہرائے سماعت میں سمندر تیری آواز اور شاید میرے احساس میں رہتا ہے کوئی ہر شاید میرے احساس میں رہتا ہے کوئی ہر گونج اٹھتی ہے اس دشت میں اکثر تیری آواز چند شیئر بارگاہے ہیں حاضر ہیں عرض کرتا ہوں نے یہ بھائی ملعظہ فرمائے مطلب ملعظہ فرمائے تم کہتے ہو جالیم پہ تبر رہ نہیں ہوگا ہم کہتے ہو جالیم پہ تبر رہ نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں اب ہم سے تکی آگئے ہیں تم کہتے ہو جالیم پہ تبر رہ نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں اب ہم سے تکی آگئے ہیں ہم کہتے ہیں اب ہم سے تکی آگئے ہیں مطلب ملعظہ فرمائے جس کا میرے مولا پہ عقیدہ نہیں ہوگا جس کا میرے مولا پہ عقیدہ نہیں ہوگا تحقیق کرو نسل کا اچھا نہیں ہوگا جس کا میرے مولا پہ عقیدہ نہیں ہوگا تحقیق کرو تحقیق کرو نسل کا اچھا نہیں ہوگا جس کا میرے مولا پہ جس کا میرے مولا پہ جس کا میرے مولا پہ عقیدہ 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 قرآن کو ہوگا شیئر ملادہ فرمائیں کہ ہم دین سمجھتے ہیں عزائے شہدی کو ہم دین سمجھتے ہیں عزائے شہدی کو ہم جیسوں سے اس دین کا سودان ہم دین سمجھتے ہیں عزائے شہدی کو ہم جیسوں سے اس دین کا سودان ہی ہوگا اوہ لو تل گئی جنت میرے ایک عشق عزائے عزائے اوہ لو تل گئی جنت میرے ایک عشق عزائے تم کہتے تھے آنسو یہ مہنگا نہیں ہوگا بس سسلے کے آخری دو شر ملہ فرمائے تم کہتے تھے آنسو رہتا ہے فقط نام علی میری زبا پر رہتا ہے فقط نام علی میری زبا پر اب اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہوگا اب اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہوگا آخری شیر اب اس سے بڑا کوئی ہر گام پا با شیر علی ساتھ ملیں گے ملائد فرماشی ہر گام پا با سے علی ساتھ ملیں گے ظاہر کبھی سرور کا اکیلا نہیں ہوگا ہم دین سمجھتے ہیں اعضاء شہدی کو ہم جیسوں سے اس دین کا سودہ نہیں ہوگا تم کہتے ہو ظالم پہ تورہ نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں اب ہم سے تقیع نہیں ہوگا ناوے فرید مصطفی صاحب بہترین کلام سے نواز رہے دے آج کے حالات میں نیل تقیع ہے حرام آج کے حالات میں نیل تقیع ہے حرام کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے آج کے حالات میں نیل تقیع ہے حرام کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے گا یا سو کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان حال پر کھل کے لعنت کیجئے جو ہوگا دیکھا جائے سو کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان حال پر خلقے لعنت کیجئے جو ہوگا دیکھا جائے گا مرسل حق کی شریعت کا سہارہ لے کر اختیار آپ کو جب چاہے تقیع کیجئے مرسل حق کی شریعت کا سہارہ لے کر اختیار آپ کو جب چاہے تقیع کیجئے کچھ تو دیجئے میرے مولا کی محبت کا ثبوت آپ بزدل ہے تو چھپکے سے تبر رہ کیجئے کچھ تو دیجئے میرے مولا کی محبت کا ثبوت آپ بزدل ہیں تو چھپکے سے تبر رہ کیجئے کچھ تو دیجئے میرے مولا کی محبت کا ثبوت آپ بزدل ہیں تو چھپکے سے تبر رہ کیجئے میں گدارش کر رہا ہوں ایک جوہ سال مد دائے سرول دویری سے کہ وہ تشریف لائے اپنے کلام سے نواز ہیں اگر سرول دویری صاحب یہاں تشریف فرمائے تو اگر تشریف نہیں رکھتے ہیں تو میں نجمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ اس ادارے کے ایک رفن خاص نام نجمی صاحب کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نواز ہیں ہم آئی فیرس میں چند شور اکرام رہ گئے ہیں ایک سلوات پڑھیں باواز بلن ایک اور سلوات پڑھیں باواز بلن رادق مصرہ ہوا تھا کہ مولا کی آیات کے پھولوں سے گوند جبریل نے سہرہ حیدر آیات کے پھولوں سے گوند جبریل نے سہرہ حیدر آیات کے پھولوں سے گوند جبریل نے سہرہ حیدر کا مطلعہ کیا ہے دیکھیں گے خاص طور سے ایک سلوات پڑھیں باواز بلن مطلعہ مطلعہ کیا ہے نقطہ نقطہ حیدر قام ہے نقطہ نقطہ حیدر کا اور سورا سورا حیدر قرآن کی زوا میں پہتا ہے اللہ قصیدہ حیدر کا ہے نکتہ نکتہ حیدر کا اور سورہ سورہ حیدر کا ہے نکتہ نکتہ حیدر کا اور سورہ سورہ حیدر کا قرآن کی زباں میں پڑھتا ہے اللہ قصیدہ حیدر کا قرآن کی زباں میں پڑھتا ہے اللہ قصیدہ حیدر کا شیر دکھیں گے کہ زینب کے جیسا کوئی نہیں زینب کے جیسا کوئی نہیں عباس کے جیسا کوئی نہیں زینب کے جیسا کوئی نہیں عباس کے جیسا کوئی نہیں زہرہ ہے بیٹی زہرہ کی حیدر ہے بیٹا حیدر کا زینب کے جیسا کوئی نہیں ابباس کے جیسا کوئی نہیں زینب کے جیسا کوئی نہیں ابباس کے جیسا کوئی نہیں زہرہ ہے بیٹی زہرہ کی اب حیدر ہے بیٹا حیدر سلوات پڑے باگا ابھی تک کا میرا تاجدوہ یہ رہا ہے کہ شاعر پڑھتا نہیں ہے سامین پڑھواتے ہیں ایک سلوات پڑھیں باوازیں بلیں یہ ثبوت تب ہی ملے گا جب باوازیں بلد سلوات پڑھیں گے کہ زینب کے جیسا کوئی نہیں ابباس کے جیسا کوئی نہیں زینب کے جیسا کوئی نہیں ابباس کے جیسا کوئی نہیں زہرہ ہے بیٹی زہرہ کی حیدر ہے بیٹا حیدر کا زہرہ ہے بیٹی زہرہ کی حیدر ہے بیٹا حیدر کا سلوات پڑھیں باوازیں بلند اور حضرت یہ شعر خاص طور سے ہے مولا کی شادی کی سلوات میں ہے نہیں ہے بھائی کسی دیکھیں گے مولا کی شادی میں ایک سلوات پڑھیں باوازے بلند پھر ہی شیر دیکھیں گے کہ دولہ ابو طالب کا جایا دولہ ابو طالب کا جایا دلہن خدیجہ کی جائی دولہ ابو طالب کا جایا دولہن خدیجہ کی جائی زہرہ کے توصل سے بھیجا اللہ نے رشتہ حیدر کا زہرہ کے توصل سے بھیجا اللہ نے رشتہ حیدر کا دولہ ابو طالب کا جایا دولہن خدیجہ کی جائی زہرہ کے توصل سے بھیجا اللہ نے رشتہ حیدر کا زہرہ کے توصل سے بھیجا اللہ نے رشتہ حیدر کا اور شادی میں ایک رفعور ہوتی جس کو ان لوگ سینک کی نام سے جانتے ہیں ایک سلوات پڑھیں باوازے پڑھیں اس کو انہیں تضمیم تضمیم میں شامل کیا ہے کہ سینک ہے جنت کی سینک سینک ہے جنت کی سینک ڈالی ہے توبہ کی ڈالی سینک ہے جنت کی سینک ڈالی ہے توبہ کی ڈالی آیات کے پھولوں سے گوندھا جبریل نے سہرا حیدر کا سینک ہے جنت سینک کی ڈالی ہے توبہ کی ڈالی سینک ہے جنت کی سینک ڈالی ہے توبہ کی ڈالی آیات کے پھولوں سے گوندھا آیات کے پھولوں سے گوندھا جبریل نے سہرا حیدر کا آیات کے پھولوں سے گوندھا جبریل نے سہرا حیدر کا ایک سلوات پڑھیں باوازے پڑھیں اب یہی بھی شیط دیکھیں گے کہ یہ بدر احد خیبر خندق سفین جمل اور کربو بلا یہ بدر احد خیبر خندق سفین جمل اور کربو بلا اسلام کے رخ کی رونک ہے سب خون پسینہ ہے در کا یہ بدر احد خیبر خندق سفین جمل اور کربو بلا یہ بدر احد خیبر خندق سفین جمل اور کربو بلا اسلام کے رخ کی رونک ہے اسلام کے رخ کی رونک ہے سب خون پسینہ ہے در کا اسلام کے رخ کی رونک ہے سب خون پسینہ ہے در کا سلوات پڑھیں باوازے پلند اور یہ شیط دیکھیں گے کہ تن پر ہے مشیعت کی چادر تن پر ہے مشیعت کی چادر سر پہ ہے بھروسے کا تکیہ تن پہ ہے مشیعت کی چادر سب خون پہ ہے بھروسے کا تکیہ اللہ کے مردی کیوں نہ تلے سونا ہے سونا ہے در کا تن پر ہے مشیعت کی چادر سر پہ ہے بھروسے کا تکیہ اللہ کے مردی کیوں نہ تلے سونا ہے سونا ہے در کا سلوات پڑھیں باوازے پلند اور یہ آخری شیط خواہ طور سے سمات پروائیں سامین کرام کہ شیط کرتا ہوں کہ کلسوم و زینب کے سر پہ کلسوم و زینب کے سر پہ تطہیر نے بڑھ کر سایہ کیا کلسوم و زینب کے سر پہ تطہیر نے بڑھ کر سایہ کیا خطبوں کی رضا تیار ہوئی جب مل گیا لہجہ حیدر کا کلسوم و زینب کے سر پہ کلسوم و زینب کے سر پہ تطہیر نے بڑھ کر سایہ کیا کلسوم و زینب کے سر پہ تطہیر نے بڑھ کر سایہ کیا خطبوں کی رضا تیار ہوئی تب جب مل گیا لہجہ حیدر کا جب مل گیا لہجہ حیدر کا سلبات پڑے با اور مقتہ حاضر خدمت ہے کہ خوش ہو کے خوش ہو کے فلک کے سارے ملک خوش ہو کے فلک کے سارے ملک پربانوں کی سورت گرنے لگے خوش ہو کے فلک کے سارے ملک پربانوں کی سورت گرنے لگے نجمین قلم سے کاغذ پر جب نام لکھاتا ہے نجمین قلم سے کاغذ پر جب نام لکھاتا ہے در کا نجمین قلم سے کاغذ پر جب نام لکھاتا ہے در کا ایک سلوات پڑے باوازے بلند اور حضرات یہ سرکار باب الوراد کی دروار ہے اور ہم سب در پر حاضر ہیں اسی در کے لحاظ سے ایک مطلعہ ہو تین چار شئر ایک سلوات پڑھیں باوازے بلند مطلعہ یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے جو عباس کا در چومتے ہیں پرید بھائی دیکھیں گے دل کی آنکھوں سے جو عباس کا در چومتے ہیں ان کی آنکھوں کو سبھی اہلے نظر چومتے ہیں ان کی آنکھوں کو سبھی دل کی آنکھوں سے جو عباس کا در چومتے ہیں ان کی آنکھوں کو سبھی اہلے نظر چومتے ہیں یہ شر اور یہ شر خاتھ اور سے کہ تصور سے شرط ہے حضرت کہ لے کے آغوش میں عباسِ دلاور کو جب حسین لے کے آغوش میں عباسِ دلاور کو حسین لے کے آغوش میں عباسِ دلاور کو حسین کبھی بازو کبھی آنکھیں کبھی سر چونتے ہیں لے کے آغوش میں عباسِ دلاور کو حسین کبھی بازو کبھی آنکھیں کبھی سر چونتے ہیں اور یہ بھی شرط دکھیں گے کہ اس کا قد کون سے پہمانے سے ناپا جائے اس کا قد کون سے پہمانے سے ناپا جائے جس کے قدموں کو فضیلت کے شجر چونتے جس کے قدموں اس کا قد کون سے پہمانے سے ناپا جائے اس کا قد کون سے پہمانے سے ناپا جائے جس کے قدموں کو فضیلت کے شجر چونتے ہیں اور یہ بھی شرط دکھیں گے کہ بہتے دریا پہ جو غازی نے کیا ہے تعمیر بہتے دریا پہ جو غازی نے کیا ہے تعمیر روز آ کے فرشتے وہی گھر چونتے ہیں روز آ کے فرشتے وہی گھر چونتے ہیں اور یہ آخری شرط دکھیں گے کہ فاطمہ بنتِ اصد فاطمہ بنتِ اصد تیرے زچا خانے کو فاطمہ بنتِ اصد تیرے زچا خانے کو نظر انداز وہ کرتے ہیں مگر چونتے ہیں فاطمہ بنتِ اصد تیرے زچا خانے کو فاطمہ بنتِ اصد تیرے زچا خانے کو نظر انداز وہ کرتے ہیں مگر چونتے ہیں نظر انداز وہ کرتے ہیں مگر چونتے ہیں مختار کیا ہے کہ جب سے مانگی ہے سکینہ کا وسیلہ دے کر جب سے مانگی ہے سکینہ کا وسیلہ دے کر لبے نجمی کی دعاوں کو اثر چونتے ہیں انہوں میں بہت ٹائم لگ جائے گا اقتصاد ملہوز ہے چار مصرے باب المراد کے حال میں بارہ لیے تو چار مصرے شیم شاہ وفا حضرت ابباد کی اور ایک مطلعہ چند اشار دیکھیں جو ہے رشتہ وفا سے وفادار کا جو ہے رشتہ وفا سے وفادار کا وہ ہے وہ ہے رشتہ علم سے علمدار کا وہ ہے رشتہ علم سے علمدار کا اور یہ تھی عباس عباس کے فن کی کاری گری لے لیا کام نیزے ست الوار کا لے لیا کام نیزے ست الوار کا ایک نعرہ صلوات بھیج دیں تین یا چار منٹ کی ذہنہ بغیر کسی تمہید کے مطلب ملائضہ فرما لیں کہ اللہ رحیم بڑا مہربان ہے عالی وہ علی ہے بڑی اس کی شان ہے عالی وہ علی ہے بڑی اس کی شان ہے اور قرآن کلام رب ہے اسی کا بیان ہے قرآن کلام رب ہے اسی کا بیان ہے اور قرآن کی زبان علی کی زبان ہے قرآن کی زبان علی کی زبان ہے اور کشتی پنج تن ہے سفینہ نجات کا کشتی پنجتن ہے سفینہ نجات کا اور کشتی پہ میری پنجتن باد بان ہے کشتی پہ میری پنجتن باد بان ہے اور دست نبی پر آج علی اس طرح سے ہیں دست نبی پہ آج علی اس طرح سے ہیں جیسے قرآن پاک کے اوپر قرآن ہے دست نبی پہ آج علی اس طرح سے ہیں جیسے قرآن پاک کے اوپر قرآن ہے اور یہ شیر بطور خاص عقیدے کا کہ ہر قسم کی بلا سے ہے محفوظ میرا گھر ہر قسم کی بلا سے ہے محفوظ میرا گھر میرا حسار ناد علی میں مکان ہے اور زندہ ہوا جو مر کے نسہری تو بول اٹھا زندہ ہوا جو مر کے نسہری تو بول اٹھا بیشک علی کے قبض قدرت میں جان ہے زندہ ہوا جو مر کے نسہری تو بول اٹھا زندہ ہوا جو مر کے نسہری تو بول اٹھا بیشک علی کے قبض قدرت میں جان ہے اور بنت علی یہ آپ کے خدموں کا فیض ہے قائم جو مسجدوں میں نماز و آذان ہے اور جو بھی ولائے حب علی پر بحث کرے کہہ دیجئے کہ آئے بلغ نشان ہے اور وحی خدا کسی کی سمجھ میں نہ آئے گی جبریل ہی وحی کا فقط ترجوان ہے جبریل ہی وحی کا فقط ترجمان ہے اور جبریل بھی گواہ حدیثیں گواہ ہیں جبریل بھی گواہ حدیثیں گواہ ہے مرسل کا رب سے فاصلہ بس دو کمان ہے مرسل سے رب کا فاصلہ بس دو کمان ہے اور پڑھئے اگر جو نہجے بلاغا ہو انکشاف خود بات کے علاوہ یہ علم اللسان ہے خود بات کے پڑھئے اگر جو نہجے بلاغات ہو انکشاف خود بات کے علاوہ یہ علم اللسان ہے اور مولا علی کے جشن ولادت کا فیض ہے فکر رسا کی آج جو اونچی قرآن ہے اور یہ مقتب دیکھو تو پڑھ کے نہجے بلاغا کبھی نظر دیکھو تو پڑھ کے نہجے بلاغا کبھی نظر قرآن کی زبان علی کی زبان ہے قرآن کی دیکھو تو پڑھ کے نہجے بلاغا کبھی نظر قرآن کی زبان علی کی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ دیکھئے ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ دیکھئے اپنے خدا سے اس نے فضیلت جدید لی اور تم اس نے دیکھئے گا کہ نفس خدا تھے رات میں سوئے نہیں کبھی جو ایک رات سوئے تو مرضی خرید لی جو ایک رات سوئے تو مرضی خرید لی جو ایک رات سوئے تو مرضی خرید لی اور یہ منقبت ہے مولای کائنات کی بارگاہ میں ایک مطلع چار پاس شیئر ہیں مدازہ فرمائیں کہ فروغ دین حق دنیا میں پھر ممکن نہیں ہوتا منظر چلی فروغ دین حق دنیا میں پھر ممکن نہیں ہوتا ابو طالب کے جیسا گر کوئی محسن نہیں ہوتا ابو طالب کے جیسا گر کوئی شرد دیکھے گئے یہاں سے کہ ابو طالب کے جیسا گر کوئی محسن نہیں ہوتا جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ملازہ فرمائے کہ علی کی ذات ہے دراصل میرے آلمِ امکا شیئر دیکھئے گا شیئر دیکھئے گا علی کی ذات ہے دراصل میرے آلمِ امکا علی کے واسطے کچھ بھی تو ناممکن نہیں ہوتا علی کے واسطے کچھ بھی تو ناممکن نہیں ہوتا اور محاذِ جنگ پہ اکبر کے جیسے ہے علی اصغر علی کے گھر کا بچہ بھی کبھی کم سن نہیں ہوتا محاضر جنگ پہ اکبر کے شکل جا محاضر جنگ پہ اکبر کے جیسے ہائے علی اصغر بلال کہ علی کے گھر کا بچہ بھی کبھی کم سن نہیں ہوتا اور یہ شعر خصوصی توجہ تمامی حضرات کی اور خاص طور سے توجہ شورائے کرام کی کافیہ بلال بھائی نظم کرنے کی کوشش کی سمجھے دیکھئے گا کافیہ نظم کرنے کی کوشش کی ہوں کافیہ دیکھئے کہ اگر انسان ہوتے تم حیائت ہے ملالہ فرمائیے گا اگر انسان ہوتے تم حقیقت میں تو اے وائز سن سعید بھائی آخری آدمی تک اگر انسان ہوتے تم حقیقت میں تو اے وائز علی کے بغض کا دل میں تمہارے جن نہیں ہوتا اگر انسان ہوتے تم اگر انسان ہوتے تم حقیقت میں تو اے وائز علی کے بغض کا دل میں تمہارے جن نہیں ہوتا علی کے بغض کا دل میں تمہارے جن نہیں ہوتا یہ بھی شہر دیکھئے گا کسٹی علی و فاطمہ ایک سلوات حجد محمد وعالی محمد اگر انسان ہوتے تم حقیقت میں تو اے وائز علی کے بغض کا دل میں تمہارے جن نہیں ہوتا شہر دیکھئے گا کہ علی و فاطمہ حسنائن ہوتے کرنا دنیا میں زبان احمد مرسل پہ لفظ من نہیں ہوتا علی و فاطمہ حسنائن ہوتے کرنا دنیا میں سکندر بھائی علی و فاطمہ حسنائن ہوتے کرنا دنیا میں زبان احمد مرسل پہ لفظ من نہیں ہوتا زبان احمد مرسل پہ لفظ من نہیں ہوتا یہ بھی شہر دیکھئے گا کہ زبان احمد مرسل پہ لفظ من نہیں ہوتا ایک شہر سالی زہرہ کے حوالے سے ہو گیا ملاحظہ فرما لیں کہ خدا شاہد ہے تو روح شریعت بن گئی زینب آدھی چاہر خدا شاہد ہے تو اگلے مصرے میں دلیل ہے خدا شاہد ہے تو روح شریعت بن گئی زینب کوئی بھی فیصلہ عابد کا تیرے بن نہیں ہوتا کوئی بھی فیصلہ عابد کا تیرے بن نہیں ہوتا کوئی بھی خدا شاہد ہے روح خدا شاہد ہے تو روح شریعت بن گئی زینب کوئی بھی فیصلہ عابد کا تیرے بن نہیں ہوتا سارے مولائی حضرات کے لیے شہر ہے کہ اگر جشنِ ملایت خوم کے مائدہ میں نہیں ہوتا بھئی خدا کے لیے پوری تلچہ رکھے کہ اگر جشنِ ملایت خوم کے مائدہ میں نہیں ہوتا خدا کے دین کا دنیا میں کوئی دن نہیں ہوتا اگر جشنِ ملایت خوم کے مائدہ میں نہیں ہوتا اگر جشنِ ملایت حیدری اگر جشنِ ملایت خوم کے مائدہ میں نہیں ہوتا خدا کے دین کا دنیا میں کوئی دن نہیں ہوتا اگر انسان ہوتے تم حقیقت میں تو ہے وائد علی کے بغف کا دل میں تمہارے جن نہیں ہوتا علی کے بغف علی کے بغف علمِ آدم کا امتحان ہوتوں علمِ آدم کا امتحان ہوتوں کشتی نو کی امان ہوتوں ہو وہ موسیٰ کے حضرتِ عیسیٰ ہر پیمبر بمہربان ہوتوں ہوں وہ موسیٰ کے حضرتِ عیسیٰ ہوں وہ موسیٰ کے حضرتِ عیسیٰ اللہ فرمائیں کہ ہوں وہ موسیٰ کے حضرتِ عیسیٰ ہر پیمبر پہ مہربان ہو تم اور تم پہ نازان کیوں ہو ابراہیم تم پہ نازان کیوں ہو ابراہیم ان کی خلط کی آن بان ہو تم تم پہ نازان کیوں ہو ابراہیم ان کی خلت کی آن بان حتم مولادہ فرمائے کہ کہہ رہی ہے یہ نسل اسماعیل مولادہ فرمائے ادرائی کہ کہہ رہی ہے یہ نسل اسماعیل یا علی فخر خاندان حتم کہہ رہی ہے یہ نسل اسماعیل کہہ رہی ہے یہ نسل اسماعیل ایک سلوات پہلے بار محمد وعالی محمد دیکھیں حضرات چند شوارہ آور ہیں اور ہماری کمیٹی کے حضرات جناب راجہ صاحب ہماری اثر بھائی رضا اثر بھائی اور دیگر حضرات نے اور خاص طور سے ہمارے شان صاحب نے یہ پورا سٹیج بھی صدایہ ماشاءاللہ بڑی محنت سے اور بڑی محنت کی اللہ مندلہ علیہ وسلم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ حضرات تشریف لیائیں چند شیر آپ کے آنے سے بارہ کہ کہہ رہی ہے یہ نسل اسماعیل کہہ رہی ہے یہ نسل اسماعیل یہ علی فقر خاندان ہو تم اور کیا غلو ہو تمہاری مدھت میں کہ کیا غلو ہو تمہاری مدھت میں عظمتوں میں خدا کی شان ہو تم کیا غلو ہو تمہاری مدھت میں کیا غلو ہو تمہاری مدھت میں ایک سلوات اور پڑھاور محمد وعالی ازداد کل صبح اپنے آپ یہ شہر ہونے لگے بعد میں یاد آیا کہ ہمارے مسعود اربی صاحب مرہوم اسی سے ملتی جلتی زمین میں بہت زبردست شہر رکھے تھے تو وہ تھوڑا سا بدلہ ہوا تھا لیکن زمین شاہر تیسی سے ملتی جلتی تھی کہ کیا غلو ہو تمہاری مدھت میں کیا غلو ہو تمہاری مدھت میں عظمتوں میں خدا کی شان ہوتم اور یہ شہر دیکھیں ہوتا کہ کیا غلو ہو تمہاری مدھت میں عظمتوں میں خدا کی شان ہوتم خود نمازی نماز مومن کی کہ خود نمازی اللہ فرمائے کہ خود نمازی خود نمازی نماز مومن کی اور اللہ کی اگان ہوتن خود نمازی نماز مومن کی خود نمازی نماز مومن کی کیا غلو ہو تمہاری میں دھدویں کیا غلو ہو تمہاری میں دھدویں عظمتوں میں خدا کی شان ہوتن خود نمازی نماز مومن کی خود نمازی نماز مومن کی اور اللہ کی ازان ہوتن یہ شیر دیکھیں حضرات ہو سکتا ہے کوئی بات ہو کہ تم مکین اور ہے مکان اس کا ملہدہ فرمائے ہو سکتا ہے کوئی بات ہو کہ تم مکین اور ہے مکان اس کا وہ مکین ہو تو پھر مکان ہوتن تم مکین اور ہے مکان اس کا تم مکین اور ہے مکان اس کا تم مکین اور ہے مکان اس کا وہ مکین ہو تو پھر مکان ہو تم وہ مکین ہو تو پھر مکان ہو تم وہ مکین ہو تو پھر مکان ہو تم اور یہ بھی شر دیکھیں علماء بھی تشریف فرمائیں وہ مکین ہو تو پھر مکان ہو تم آیتوں میں انا ہوا نہنو آیتوں میں انا ہوا نہنو راہ وحدت کا ہر نشان ہو تم آیتوں میں انا ہوا نہنو راہِ وحدت کا ہر نشان ہتم اور شانِ خلاقیت ہے کن فیکون اللہ فرمائے حضرات کہ شانِ خلاقیت ہے شانِ خلاقیت ہے کن فیکون اور اللہ کی زبان ہتم شانِ خلاقیت ہے کن فیکون اور اللہ کی زبان ہتم اور اللہ کی زبان ہتم اور باپ ہو اس زمین کی خاطر باپ ہو اس زمین کی خاطر آشمانوں پا آشمان ہتم باپ ہو اس زمین کی خاطر آشمانوں پا آشمان ہتم بس دو شیئروں ملاحظہ فرمائے لیں آشمانوں پا آشمان ہتم اور وہ جو یہ قافیہ ملاحظہ فرمائے لیں دیکھیں شوارہ میں تھے ہوں میں کہ نظم ہوئے یا نہیں ہوئے ملاحظہ فرمائے کہ وہ جو سنتا ہے سب کی فریاد ہیں ملاحظہ فرمائے کہ وہ جو سنتا ہے سب کی فریاد ہیں وہ جو سنتا ہے سب کی فریاد ہیں اس سریعور رضا کا قائم ہو تم وہ جو سنتا ہے سب کی فریاد ہیں وہ جو سنتا ہے سب کی فریاد ہیں وہ جو سنتا ہے سب کی فریاد ہیں اس سریعور رضا کے قان ہوں تم اس سریع الرضا کے کان ہو تم اور کچھ تو اب تک سمجھ نہیں پائے کچھ تو کچھ تو اب تک سمجھ نہیں پائے ہو خدا یا خدا کی شان ہو تم کچھ تو اب تک سمجھ نہیں پائے کچھ تو اب تک سمجھ نہیں پائے ہو خدا یا خدا کی شان ہوتم ہو خدا یا خدا کی شان ہوتم مختبی حضرات دیکھیں کوئی بات ہے تو کہ کچھ تو اب تک سمجھ نہیں پائے ہو خدا یا خدا کی شان ہوتم اور لپا میسم کے ہے دعا کمیل لپا میسم کے ہے لپا میسم کے ہے دعا کمیل اس کے اور رب کے درمیان ہوتم لپا میسم کے ہے دعا کمیل لپمیسم کے ہے دعائے کمائل لپمیسم کے ہے دعائے کمائل اس کے اور رب کے درمیان ہوتوں کہہ رہی ہے یہ نسل اسماعیل کہہ رہی ہے یہ نسل اسماعیل یا علی فخر خاندان ہوتوں کہہ رہی ہے یہ نسل اسماعیل یا علی فخر خاندان ہوتوں اور کیا غلو ہو تمہاری مدھت میں عظمتوں میں خدا کی شان ہوتوں اور خود نمازی نماز مومن کی خود نمازی نماز مومن کی اور اللہ کی ازان ہوتوں اور اللہ کی ازان ہوتوں تم مکین اور مکان ہے اس کا تم مکین اور مکان ہے اس کا وہ مکین ہو تو پھر مکان ہوتوں چار مصرے حاضر ملائدہ فرمائے کہ فقر موسیٰ فقر عیسیٰ فقر کعبہ آ گیا فقر موسیٰ فقر عیسیٰ فقر کعبہ آ گیا منتظر جس کے نبی تھے وہ مسیحہ آ گیا منتظر جس کے نبی تھے وہ مسیحہ آ گیا منتظر جس کے نبی تھے وہ مسیحہ آ گیا اور ذکر کس کس کا کروں ذکر کس کس کا کروں حیدر کے آمد کے تفائل خانہ کعبہ کو دیکھو مسکرانہ آ گیا ذکر کس کس کا کروں حیدر کی آمد کے تفائل خانہ کعبہ کو دیکھو مسکرانہ آ گیا خانہ کعبہ کو دیکھو مسکرانہ آ گیا ایک سلوات بھیجے محمد آل محمد چند شہر حاضر ہے خدمت کر رہو ملاحظہ فرمانے ایک سلوات بھیجے محمد آل محمد محمد آل محمد آل محمد چند شہر حاضر ہے انہی کی مدھہ میں ہم نے قلم اٹھائے ہیں انہی کی مدھہ میں ہم نے قلم اٹھائیں ہیں خدا نے جن کے قصیدے ہمیں سنائیں ہیں اور انہی کا جشن مناتے ہیں مل کے اہلے ولا وہ جو خدا سے سند ان نماعگ کی پائے ہیں وہ جو خدا سے سند ان نماعگ کی پائے ہیں وہ شیعر حاضر کر رہا ہوں کہ ہیں جن میں آلِ نبی کی فضیلتیں پنہا ہیں جن میں آلِ نبی کی فضیلتیں پنہا ارے کلامِ پاک میں سورے وہی تو آئے ہیں کلامِ پاک میں سورے وہی تو آئے ہیں سلوات بیجی محمد آلِ محمد پر شیعر حاضر کر رہا ہوں کہ برائے آلِ نبی مل کے سب درود پڑھیں کہ برائے آلِ نبی مل کے سب درود پڑھیں اور علیِ مرتضیٰ کعبے میں آج آئے ہیں علیِ مرتضیٰ کعبے میں آج آئے ہیں اور انہی سے دین ہے باقی جنہوں نے حق کے لیے ہر ایک جنگ میں اپنے قدم جمائے ہیں اور انہی کی ذات میں تقوی ملے گا دنیا میں انہی کی ذات میں تقوی ملے گا دنیا میں درے علی پہ جو اپنی جبیں جھکائے ہیں انہی کی ذات میں تقوی ملے گا دنیا میں درے علی پہ جو اپنی جبیں جھکائے ہیں درے علی پہ جو اپنی جبیں جھکائے ہیں وہ یہاں سے سرمشر اور حضر کروم لحظہ فرمائیں کہ تبرہ سن کے فقط وہ ہی تل ملائے ہیں تبرہ سن کے فقط وہ ہی تل ملائے ہیں جنہوں نے آل محمد کے حق دبائے ہیں تبرہ سن کے فقط وہ ہی تل ملائے ہیں تبرہ سن کے فقط وہ ہی تل ملائے ہیں جنہوں نے آل محمد کے حق دبائے ہیں جنہوں نے آل محمد کے حق دبائے ہیں وہ بھئیہ ایک میں ٹھائر جو بعد میں بات لیں ایک سلوات بھیجئے محمد آل محمد کہ تبرہ سن کے فقط وہ ہی تل ملائے ہیں جنہوں نے آل محمد کے حق دبائے ہیں اور گریں گی بجلیاں ان کے ہی آشیانوں پر گریں گی بجلیاں ان کے ہی آشیانوں پر جنہوں نے شاکے اداوت پر گھر بنائے ہیں گریں گے بجلیاں ان کے ہی آشیانوں پر جنہوں نے شاہ کے عداوت پر گھر بنائے ہیں جنہوں نے شاہ کے عداوت پر گھر بنائے ہیں کہ رہیں گے حشر میں اغیار کی صفوں میں وہ رہیں گے حشر میں اغیار کی صفوں میں وہ جو دشمنانِ علی کو گلے لگائے ہیں رہیں گے حشر میں رہیں گے حشر میں اغیار کی صفوں میں وہ رہیں گے حشر میں اغیار کی صفوں میں وہ جو دشمنانِ علی کو گلے لگائے ہیں وہ چلے گی اس کے ہی گردن پر پہلے تیغے امام چلے گی اس کے ہی گردن پر پہلے تیغے امام اور خلاف آل نبی جس نے لب ہلائے ہیں چلے گی اس کے ہی گردن پر پہلے تیغے امام خلاف آل نبی جس نے لب ہلائے ہیں اور یہ آخری شیر ملاحظہ فرمائے کہ کتاب حق میں جو آئے منافقوں کے لیے کتاب حق میں جو آئے منافقوں کے لیے وہی ہیں تیر جو ہم نے یہاں چلائے ہیں وہی ہیں تیر جو ہم نے یہاں چلائے ہیں اور بفائد مدھت آل رسول اے مختار بفائد مدھت آل رسول اے مختار خدا کا شکر ہے جنت میں گھر بنائے ہیں خدا کا شکر ہے جنت میں جس نے پیدائش جرار ہے جا نظر کرو جس نے پیدائش جرار ہے جا نظر کرو آمدِ حیدرِ کررار ہے جا نظر کرو اور اور تو کچھ بھی نہیں نظر کے لائق ہرگز نظر کا بس یہی میار ہے جا نظر کرو نظر کا بس یہی میار ہے جا نظر کرو ایک سلوات کا سارہ دے دے سرور بھائی ایک مطلع اور ایک شیر بھی جاتا ہے ارز کرتا ہوں کہ فیضے جس دم علی کے خونکہ سر بولنے لگے جس دم علی کے خونکہ سر بولنے لگے خنجر کی دھار کاٹ کے سر بولنے لگے جس دم علی کے خونکہ سر بولنے لگے جس دم علی کے خونکہ سر بولنے لگے خنجر کی دھار کاٹ کے سر بولنے لگے اور یہ چھپ رہے تو سانس رکے کائنات کی یہ چھپ رہے تو سانس رکے کائنات کی اور بولے تو شرح کن کا سر بولنے یہ چھپ رہے تو سانس رکے کائنات کی یہ چھپ رہے تو سانس رکے کائنات کی بولے تو کائنات بشر بولنے لگے ایک سلوات پھیلیں محمد والے محمد پر یہاں سے چند مسلطل شہر آپ حضرات لائق ست تحسین ہیں کہ آپ اس کی آمد آمد کا جسن منا رہے ہیں جس کی بنا پر کائنات ایک سلوات بھیجے محمد اس سنوان کو ملہوز خاتی رکھ کے مطلع پیش کر رہا ہوں سماعت ورمالی جی کے جس نے مالود حرم جس نے سجا رکھا ہے یورش کفر سے ایمان بچا 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 رکھا ہے جس نے مالود حرم جس نے سجا رکھا ہے اور فرش محفل کو مسلح سے ملا رکھا ہے فرش محفل کو مسلح سے ملا رکھا ہے کتنا محفل کو مسلح سے ملا رکھا ہے فرش محفل کو مسلح سے ملا رکھا ہے کتنا محفل کو مسلح سے ملا رکھا ہے اور اہلِ ایمانِ تولہ کے تقاضے کے تئیم اہلِ ایمانِ تولہ کے تقاضے کے تئیم نعرے ہیں دری ہوتوں پہ سجا رکھا ہے اہلِ ایمانِ تولہ کے تقاضے کے تئیم اہلِ ایمانِ تولہ کے تقاضے کے تئیم سجا رکھا ہے نارے حیدری وہ نسخہ لاسانی ہے جس نے باطل کے سفیروں کو دبا ایک سال بھائی دیں محمد والے بھائی دو قطب ہوں سے دو قطب کہ پختہ ایمان کا دینے کو ثبوت ہے کامی پختہ ایمان کا دینے کو ثبوت ہے کامی حبہ ایدر کا دیا پیشے ہوا رکھا ہے آپ کی سماعتوں کو سلام کرتے ہیں پھر ہر رہا ہوں حبہ پختہ ایمان کا دینے کو ثبوت ہے کامل حبہ ایدر کا دیا پیشے ہوا رکھا ہے اور موجزہ دیکھئے فانو سے حفاظت بن کر میرے مولا نے دیا میرا جلا رکھا ہے پختہ ایمان کا دینے کو ثبوت ہے کامل حبہ ایدر کا دیا پیشے ہوا رکھا ہے اور موجزہ دیکھئے فانو سے حفاظت بن کر میرے مولا نے دیا میرا جلا ایک سماعت بھیجے محمد علیہ اور یہاں سے مسلسل تین شیر یہاں تک مومن کی اور یہاں سے میرے مولا کی ایک سماعت بھیجے محمد علیہ گاڑ کر شانِ یداللہ اسے پتھر پہ علم گاڑ کر شانِ یداللہ اسے پتھر پہ علم تہلو کا شیر نے خیبر میں مچا رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں گا کہ کہہ رہے ہیں یہی حیدر کی نظر کہتے ور کہہ رہے ہیں یہی حیدر کی نظر کہتے ور جو بھی آئے گا مقابل وہ کتا رکھا ہے جو بھی آئے گا اس سلسلے کا آخری چر کہ ساس روکے ہوئے مرحبی ہے انتر بھی ابھی ساس روکے ہوئے مرحبی بھی ہے انتر بھی ابھی قلبِ لشکر کو بھی حیبت نے ہلا رکھا ہے قلبِ لشکر کو بھی حیبت نے ہلا رکھا ہے اور اے سرور اپنے مولا کی سنا خوانی سے اے سرور اپنے مولا کی سنا خوانی سے آئینہ خانہِ ہستی کو سجا رکھا ہے ایک مطلع اور تین شیر اور بس اس سے زیادہ نہیں عرض کرتا ہوں کہ ایک سلوات اور بھیج دیں محمد راہی زومِ باطل توڑنے کو عظمِ اصغر چاہیے زومِ باطل توڑنے کو عظمِ اصغر چاہیے مقصدِ شبیر کو ہر طفل حیدر چاہیے اور اس لیے شبیر ہیں دوشِ نبی پر جلوگر اس لیے شبیر ہیں دوشِ نبی پر جلوگر آئینے کو آئینہ جوہر کو جوہر چاہیے آئینے کو آئینہ جوہر کو جوہر چاہیے اس لیے مرکز بنی ہے پنجتن کا فاطمہ اس لیے مرکز بنی ہے پنجتن کا فاطمہ آئینے تطہیر کو معصوم چادر چاہیے ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات ایک مطلعہ دو یا تین شیئر اس قرآن سب اور سبی شیر ملائے قینات کے لیے پیش کلام کہ ایک خواب کا منظر تھا وہ کعبہ تھا کہ تم تھے ایک خواب کا منظر تھا وہ کعبہ تھا کہ تم تھے جزدان میں قرآن سرابہ تھا کہ تم تھے جزدان میں قرآن سرابہ تھا کہ تم تھے یہ کس نے بچایا تھا مجھے دارے پنا سے یہ کس نے بچایا تھا مجھے دارے پنا تھے مشکل میں کوئی چاہنے والا تھا کہ تم تھے جب سارے اندھیروں نے مجھے گھیر لیا تھا جب سارے اندھیروں نے مجھے گھیر لیا تھا جب سارے اندھیروں نے مجھے گھیر لیا تھا بے ساختہ سورج کوئی نکلا تھا کہ تم تھے بے ساختہ سورج کوئی نکلا تھا کہ تم تھے بات میں دو اشارہ اوپش کرو ہوں بس اس لے کے بات میں کہ بے ساختہ سورج کوئی نکلا تھا کہ تم تھے میں اور قلم کس سے کیا کرتے تھے باتیں کاغذ تھا وہ ایک خط تھا عریضہ تھا کہ تم تھے میں اور قلم کس سے کیا کرتے تھے باتیں کاغس تھا وہ ایک خط تھا کاغس تھا وہ ایک خط تھا عریضہ تھا کہ تم تھے نماز میں کاغس تھا وہ ایک خط تھا میں اور قلم کس سے کیا کرتے تھے باتیں کاغس تھا وہ ایک خط تھا عریضہ تھا کہ تم تھے اس اس لئے کا آخری شعر کہ جس نے تیرے علقاب چرائے پسے پردہ جس نے تیرے حلقات چُرائے پسے پردہ اس نے بھی قلم توڑ کے لکھا تھا کہ تم تھے جس نے تیرے حلقات چُرائے پسے پردہ جس نے تیرے حلقات چُرائے پسے پردہ اس نے بھی قلم توڑ کے لکھا تھا کہ تم تھے حضرت بس چند شیر ممدور ہشان میں یہ بھی تعدہ شیر پیش کرو فاطمہ فاطمہ کے جنت و کوسر و میزان علی دیکھتے ہیں جنت و کوسر و میزان علی دیکھتے ہیں سارے اللہ کے امکان علی دیکھتے ہیں شیر پیش کرو کہ کم نہ ہو پائیں گی نعمات جہاں محشر تک کم نہ ہو پائیں گی نعمات جہاں محشر تک کاتبہ سورہ رحمان علی دیکھتے ہیں کم نہ ہو پائیں گی نعمات جہاں محشر تک کاتبِ سورہِ رحمان علی دیکھتے ہیں سماتمہ ہے کہ کس طرح حضرات یہ سب احادیث کی روشنی میں تمام شہر پیش کرنا ہوں سماتمہ ہے بعد بلند نعرہ سلوات بھیجے بھائی جہاں پترات حضرات اگر یہ بعد بلند نعرہ سلوات ہے چھپکے سے ایک سلوات ضرور بھیج دیجئے کاتبِ سورہِ رحمان علی دیکھتے ہیں کس طرح نوہ کی کشتی کو کرانا ہو نصیب کس طرح نوہ کی کشتی کو کنارا ہو نصیب کیسا ہو ملکِ سلیمان علی دیکھتے ہیں کیسا ہو ملکِ سلیمان علی دیکھتے ہیں ہماتمہ ہے کہ لگتے ہیں راب بھلا ان کی اجازت کے بغیر لگتے ہیں راب بھلا ان کی اجازت کے بغیر لوہِ محفوظ کا قرآن علی دیکھتے ہیں لوہِ محفوظ کا قرآن علی دیکھتے ہیں اب کوئی اللہ کا دشمن نہیں بچ پائے گا کوئی اللہ کا دشمن نہیں بچ پائے گا یہ محکمہ سرِ میدان علی دیکھتے ہیں یہ محکمہ سرِ میدان علی دیکھتے ہیں ایک سلواج بیبر محمد والے محمد بعد میں پیش کر رہا ہوں کہ تیری نادانیاں اور میری عقیدت کے ثبوت تیری نادانیاں اور میری عقیدت کے ثبوت اے نسائری تیرے قربان علی دیکھتے ہیں اے نسائری تیرے قربان علی دیکھتے ہیں شیر پیش کلامت تیرے خاص کہ کچھ کرو کچھ نہ کرو چاہے جہاں چاہے رہو کچھ کرو کچھ نہ کرو چاہے جہاں چاہے رہو ہاں مگر اتنا رہے دھیان علی دیکھتے ہیں 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 ہماتمائیں اس لیے چہرہ آدم میں نہیں کوئی کمی اس لیے چہرہ آدم میں نہیں کوئی کمی قلقت حضرت انسان علی دیکھتے ہیں قلقت حضرت انسان علی دیکھتے ہیں بد دو اشارہ آپ کی ذہمت تمام ہماتمائیں کہ موت کس شخص کی ہو اور کہاں پر آئے موت کس شخص کی ہو اور کہاں پر آئے ملک الموت کو حران علی دیکھتے ہیں ملک الموت کو حران علی دیکھتے ہیں اور شیر پیش کرو کس سے راضی ہے خدا اور ہے کس سے ناراض کس سے راضی ہے خدا اور ہے کس سے ناراض مالک مرضی سبحان علی دیکھتے ہیں مالک مرضی سبحان علی دیکھتے ہیں جنت و کوثر و میدان علی دیکھتے ہیں سارے اللہ کے امکان علی موسیقی بھائی ملازہ کیجئے گا ایک روبائی حضور خدمت ہے ملازہ فرمائے حیدر کی شجاعت کے ولی کو دیکھا حیدر کی شجاعت کے ولی کو دیکھا ڈرتے تھے بہت جس سے اسی کو دیکھا ڈرتے تھے بہت جس سے اسی کو دیکھا دریا پہ نظر آئی جری کی حیبت چوتھا مصرہ دریا پہ نظر آئی جری کی حیبت یا قبر پیمبر پہ علی کو دیکھا دریا پہ نظر آئی جری کی حیبت یا قشتے قبر پیمبر پہ علی کو دیکھا چار مصرہ ملازہ فرمائے کیوں سکندر بھی نہ ہو ششدر علی کے سامنے چوتھا مصرہ بطور خاص آپ کی بہتری ان سماتوں کے حوالے کیوں سکندر بھی نہ ہو ششدر علی کے سامنے آئینہ ہے اس کا پس منظر علی کے سامنے منتخب ہو جائیں مولا کی مولا کے فضائل کے لیے منتخب ہو جائیں مولا کے فضائل کے لیے آئیتیں نکلی ہیں سچ دش کر علی کے سامنے منتخب ہو جائیں مولا کے فضائل کے لیے آئیتیں نکلی ہیں سچ دش کر علی کے سامنے آئیتیں نکلی ہیں سچ دش کر علی کے سامنے بھئی کربلا سے جشن مولود حرم تک کا سفر تیہ کرنے کے لیے چار نسے مرادہ فرما لیجئے پھر مولا کی کائنات کی بارگاہ میں مختصر ترین اشار بہت کموجی لحاظ ہے تبسم رن میں ازغر کا علی کی تیخ خیبر میں ملدہ کیجئے گا تبسم رن میں ازغر کا علی کی تیخ خیبر میں کہ جیسے آئینے کے سامنے تصویر ہوتی ہے کہ جیسے آئینے کے سامنے تصویر ہوتی ہے حسین ابن علی مسروفے ترتیبے شہادت ہیں مسسنین حسین ابن علی مسروفے ترتیبے شہادت ہیں ابھی دن بھر میں پوری کربلا تعمیر ہوتی ہے حسین ابن علی مسروفے ترتیبے شہادت ہیں ابھی دن بھر میں پوری کربلا تعمیر ہوتی ہے ابھی دن بھر میں پوری کربلا تعمیر ہوتی ہے ابھی دن بھر میں پوری کربلا تعمیر ہوتی ہے چونکہ بابو لوائش کے بارگاہ میں یہ مائپل ہو رہی ہے منقبت مولا کعنات کی طویل ہے بابو لوائش کے بارگاہ میں یہ اشارت سن لیجئے بھائی یہ غالب کے مسئلوں پر تضمین ہے آپ متوجہ رہیں گے تو محضور ہوں گے مختصر ترین اشارت کہ عباس تیرا لطف و کرم لا زوال ہے عباس تیرا لطف و کرم لا زوال ہے فکر و نظر میں رابطہ خد و خال ہے فکر و نظر میں رابطہ خد و خال ہے پاہ ہم چھلک رہے ہیں مزا مین نو شکیل آلم اسیرِ حلقہ دامے خیال ہے پاہ ہم چھلک رہے ہیں مزا مین نو شکیل آلم اسیرِ حلقہ دامے خیال ہے عالم اسیرِ حلقہِ دامِ خیال ہے اسی میں سنیے دوسرا قطع اور ایک مطلع دو اشار عالم اسیرِ حلقہِ دامِ خیال ہے ابباس کارساز مشید جمال ہے تین مصریں ہمارے ہیں ایک مصرہ غالب کا ہے ملاحظہ فرما لیں کوشش کی ہے ابباس کارساز مشید جمال ہے ساحل زمر ردی ورقِ آپ لال ہے ساحل زمر ردی اس نے سما ابباس کارساز مشید جمال ہے ساحل زمر ردی ورقِ آپ لال ہے بطور خاص مشکیزے میں فرات ہے اور آسمہ پہ پیاس مشکیزے میں فرات ہے اور آسمہ پہ پیاس دریا زمین پر عرقِ انفیحال ہے مشکیزے میں فرات ہے اور آسمہ پہ پیاس دریا زمین پر عرقِ انفیحال ہے دریا زمین پر عرقِ انفیحال ہے مجھنے سما اسی میں ایک مطلع دوں اشان ملہدہ فرمالے آخر ایک علام کہ مولا زمانے حال پر اظہار حال ہے شکوا تیری جناب میں کس کی مجال ہے مولا زمانے حال پر اظہار حال ہے شکوا تیری جناب میں کس کی مجال ہے شکوا تیری جناب میں کس کی مجال ہے شیرِ خدا کے شیر کی آمد کی ہے خبر دریا کے ارد گرد بڑی دیکھ بھال ہے شیرِ خدا کے شیر کی آمد کی ہے خبر دریا کے ارد گرد بڑی دیکھ بھال ہے دریا کے ارد گرد بڑی دیکھ بھال ہے آخری دو مصرے کہتا تھا زبتِ حضرتِ عباس بار بار یہ بھی تضمین ہے ایک لفظ کے ساتھ میں تضمین یہ بھی ہے کہتا تھا زبتِ حضرتِ عباس بار بار چکھوں کہ میری بات سمجھنا محال ہے کہتا تھا زبتِ حضرتِ عباس بار بار چکھوں کہ میری بات سمجھنا محال ہے کہتا تھا کہتا تھا پڑا اور پھر مولا کائنات کی شام مختصر ترین وقت میں چھٹ رہی ہیں ظلمتِ شب کی چھٹ رہی ہیں ظلمتِ شب کی سہر ہونے کو ہے چھٹ رہی ہیں ظلمتِ شب کی سہر ہونے کو ہے اے خدا یانِ حرم کعبے میں در ہونے کو ہے پھر دونوں پلنے والے بچے ایک نبی ہے ایک امام دونوں پلنے والے بچے ایک نبی ہے ایک امام اب جوابِ ارشبو تعلیم کا گھر ہونے کو ہے اب جوابِ ارشبو تعلیم کا گھر ہونے کو ہے مولادا کی شر ہے کہ ہے تلاشِ حق تو کیجے یاد قولِ مصطفیٰ پائے حیدر دیکھتے رہیے کدھر ہونے کو ہے پائے حیدر دیکھتے رہیے کدھر ہونے کو ہے وہ پڑھی نادے علی مرسل نے وہ آئے علی وہ پڑھی نادے علی مرسل نے وہ آئے علی صدقہ تیغے علی مرحب کا سر ہونے کو ہے صدقہ تیغے علی مرحب کا سر ہونے کو ہے پر بچھانے آگئے جبریل زیرے ذوالفقار پر بچھانے آگئے جبریل زیرے ذوالفقار طول خیبر کا فسانہ مختصر ہونے کو ہے پر بچھانے آگئے جبریل زیرے ذوالفقار طول خیبر کا فسانہ مختصر ہونے کو ہے پر بچھانے آگئے جبریل زیرے ذوالفقار طول خیبر کا فسانہ مختصر ہونے کو ہے کہ ٹھوکروں سے راہ میں مردے جلاتے ہیں علی کیا نسیری کا عقیدہ محتبر ہونے کو ہے چھوکروں سے راہ میں مردے جلاتے ہیں علی چھوکروں سے راہ میں مردے جلاتے ہیں علی کیا نسیری کا عقیدہ مطور ہونے کو ہے مدھتِ آلِ عبا میں میری دو روزہ حیات مدھتِ آلِ عبا میں میری دو روزہ حیات ہو چکی ہے کچھ بسر اور کچھ بسر ہونے مدھتِ آلِ عبا میں میری دو روزہ حیات ہو چکی ہے کچھ بسر اور کچھ بسر ہونے کو ہے اگر اتنا کافی ہے تو کہی جسے دو تیش شراؤ پڑھتے تھے جو نظر حضر کی وقت بہت ہو گیا تھی چار پانچ منٹس پر مٹھے گا کہا کہتے ہیں جو منکرِ عظمتِ علی ہے مرادہ کیجئے پانچھے شرس کے مرادہ کی پانچھے منٹ میں جو منکرِ عظمتِ علی ہے اسے یہ شاید خبر نہیں ہے جو منکرِ عظمتِ علی ہے اسے یہ شاید خبر نہیں ہے وہ ایسی شب میں بھٹک رہا ہے کہ جس کی کوئی سہر وہ ایسی شب میں بھٹک رہا ہے کہ جس کی کوئی پانچھے مرادہ کیجئے گا کہ ہماری حالت پہستنے والو تمہیں شعورِ نظر نہیں ہے ہماری حالت پہستنے والو تمہیں شعورِ نظر نہیں ہے علی کی یادوں کے گل ستا میں غمِ جہاں کا گزر نہیں ہے علی کی یادوں کے گل ستا میں غمِ جہاں کا گزر نہیں ہے شیر مرادہ کیجئے گا کہ غموں کو سینے سے ہون لگائے مرادہ کیجئے شیر غموں کو سینے سے ہون لگائے یہ بات کیسے سمجھ میں آئے غموں کو سینے سے ہون لگائے یہ بات کیسے سمجھ میں آئے زمانہ بھر کی جسے خبر ہے زمانے بھر کی جسے خبر ہے اسی کو میری خبر نہیں ہے بھائی کسی نے اپنا امام مانا کسی نے اپنا خدا بنایا کسی نے اپنا امام مانا کسی نے اپنا خدا بنایا علی کی جلو کی ہے کرامت کسی کا ذوقِ نظر نہیں ہے علی کے جلو کی ہے کرامت اسی کسوں کے نظر نہیں ہے علی کے جلووں کے تمام شیر چھوڑتے ہیں تین شیر منادر کیجئے کہ ہمارے کشن اسی کس دنیا کو ہے ضرورت منادر کیجئے شیر اسی کس دنیا کو ہے ضرورت رہے گی باقیتہ قیامت اسی کس دنیا کو ہے ضرورت رہے گی باقیتہ قیامت حیوائزو یہ علی کی مدھت یہ قصہ مقتصر نہیں ہے یہ قصہ مقتصر نہیں ہے بھئی ہمارے کشکول زندگی میں کرم کی تھوڑی سے بھیگ دے دے ہمارے کشکول زندگی میں کرم کی تھوڑی سے بھیگ دے دے سفر بہت ہے طویل مولاد ضرورت زادے سفر ہمارے کشکول زندگی میں ہمارے کشکول زندگی میں کرم کی تھوڑی سے بھیگ دے دے سفر بہت ہے طویل مولاد ذرا بھی زادے سفر نہیں ہے دو شرح سنیں کہ لہت کی منزل سے تابہ معیشر مناسبہ کہیں جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہو لہت کی منزل سے تابہ معیشر حجوم معیشر سے تابہ کوسر لہت کی منزل سے تابہ معیشر حجوم معیشر سے تابہ کوسر علی کے دامن سے دور رہ کر کہیں بھی جائے مفر نہیں ہے علی کے دامن سے دور رہ کر کہیں بھی جائے مفر نہیں ہے کہیں بھی جائے مفر نہیں ہے تو کہا علی نے فرش تو ٹھائرو کہا علی نے فرش تو ٹھائرو لہت میں منزل سے کچھ نہ پوچھو کہا علی نے فرش تو ٹھائرو لہت میں منزل سے کچھ نہ پوچھو یہ میرا مدھت سرا ہے دیکھو تمہیں یہ شاید خبر نہیں کہا علی نے فرشتو ٹھائرو لہز میں منظر سے کچھ نہ پوچھو یہ میرا مدھت سرا ہے دیکھو تمہیں یہ شاید خبر نہیں جو منکرِ عظمتِ علی ہے اسے یہ شاید خبر نہیں ہے وہ ایسی شب میں بھٹک رہا ہے جس کی کوئی سہر نہیں ہے قسم خدا کی وحی حاملِ خلافت تھا قسم خدا کی وحی حاملِ خلافت تھا خدا کے گھر میں تھا اور وہ خدا کی صورت تھا قسم خدا کی وحی حاملِ خلافت تھا خدا کے گھر میں تھا اور وہ خدا کی صورت تھا اسی کا اسم گرامی ہے حیدر کر راک وہ ایک شخص جو پروانے رسالت تھا اسی کا اسم گرامی ہے حیدر کر راک وہ ایک شخص جو پروانے رسالت تھا وہی علی بھی وہی مظہر الاجائب بھی وہی علی بھی وہی مظہر الاجائب بھی وہ مرسلین کی خاطر خدا کی نسرت تھا وہی علی بھی وہی مظہر الاجائب بھی وہ مرسلین کی خاطر خدا کی نسرت تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جو پوچھنا ہو وہ پوچھو میاں جہل وہی باب علم و حکمت تھا میاں جہل وہی باب علم و حکمت تھا امیر بھی وہی مجدور بھی مجاہد بھی امیر بھی وہی مجدور بھی مجاہد بھی ہر ایک اس کا عمل وقت کی ضرورت تھا امیر بھی وہی مجدور بھی مجاہد بھی ہر ایک اس کا عمل وقت کی ضرورت تھا امیر بھی وہی مجدور بھی مجاہد بھی ہر ایک اس کا عمل وقت کی ضرورت تھا امیر روز عزل تھا اسے کمی کیا تھی امیر روز عزل تھا اسے کمی کیا تھی لباس کوہنا یتن پر برائے ملت تھا امیر روز عزل تھا امیر روز عزل تھا اسے کمی کیا تھی لباس کوہنا یتن پر برائے ملت تھا پھر اس کے سجدوں کی عظمت پر بات بھی ہوگی بٹائے پہلے کوئی کتنا وزنے ضرورت تھا پھر اس کے سجدوں کی عظمت پر بات بھی ہوگی بٹائے پہلے کوئی کتنا وزنے ضرورت تھا زبان کھلی تو تھی ایک بار بغفر حیدر میں زبان کھلی تو تھی ایک بار بغفر حیدر میں پھر اس کے بعد ہی ہار اس مقام عبرت تھا زبان کھلی تو تھی زبان کھلی تو تھی ایک بار بغفر حیدر میں پھر اس کے بعد ہی ہار اس مقام عبرت تھا سنا ہے حمل محمد سے قبل آدم بھی سنا ہے حمل محمد سے قبل آدم بھی علی کے فرق پر امام اے ولایت تھا سنا ہے حمل محمد سے قبل آدم بھی علی کے فرق پر امام اے ولایت تھا علی کے فرق پر امام اے ولایت تھا نبی نے جس کو پکارا تھا جنگ خیبر میں نبی نے جس کو پکارا تھا جنگ خیبر میں ہرے خادی اسی کا رہین منت تھا امیرِ روزِ عزل تھا اسے کمی کیا تھی امیرِ روزِ عزل تھا اسے کمی کیا تھی لباسِ کوہنا یہ تن پر برائے ملت تھا محمد محمد سے محمد سار ایسی اللہ تعالی چاہدیا ابنباو ہے ہمارے تسبتر کی بات ہے کہ آہ چشب پر بھی آہ تیر کلم اور عنبی ضرور مرمت تھا ہے کہاں کہنے جو آقا کے چاہنے والے سین اقدس میں کھڑے ہوئے ہیں ان سب کی خدمت میں اور آپ تمامی حضرات کی خدمت میں میمانانِ گرامیے سرکارِ امامِ ذنب العبدین علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد کی آمد کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ساکنِ غیب کی خدمت میں بلند ترین نعرہِ سلوات کے ذریعے مبارک اجازت ہے ارز کروں ایک اور سلوات کے گزارش ہے چند اشعار جن کے لئے حکم ہوا ہے سب سے پہلے وہ حاضر کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر محترم سرور بھائی کہ یہاں کا مصرہ تھا شبہ داری کا غمِ حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے آغاز کرتا ہوں حضرت کی آمد کی شب ہے اور اب تو صویرے سے قریب ہیں تو یہ تو کشکولِ طلب اور داونِ تمنا بھرنے کا لمحہ بلکہ لمحات اور اوقات ہیں یہ بی بی سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور سرکارِ باب الحوایت سب کی جھولیاں بھر دیں مطلب قید تضمین نظر ہے کہ غمِ حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے غمِ حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے غمِ حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے جو زیارات پہ تشریف لے گئے ہیں وہ محسوس کریں گے جو نہیں گئے ہیں آقا جلد بلائیں غمِ حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے حسنِ مطلعہ کہ کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے کسی کو رنج خاص طور سے قافیہ کا صرف دوسرے مطلعے کے دوسرے ملائزہ فرمائیے گا ایک سلوات رشاد فرمائے تو مطلعہ ساکیہ کو سر کی محفل ہے سیراب بھی ہوتے رہیں جام سے اور یہ ذکر مولا بھی سنتے رہیں کہ غمِ حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے کسی کو رنج قافیہ کا صرف دیکھے گا کسی کو قرار ہوتا ہے لہو کا ذکرِ علی اشتہار ہوتا ہے کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے چونکہ اس کی آمد ہے جس کی آمد نے دیوار میں در کیا تو کم سے کم ایک ایسا نعرہ تو لگنا چاہیے کہ لگے کہ تیرہ رجب کی محفل سجائی گئی ہے کسی کو کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے لہو کا ذکرِ علی اشتہار ہوتا ہے اہلِ نظر تشریف برمائے شیر نظر ہے خاص طور سے شیر حسین دھوپ کے اس انتہا سے گزرے ہیں نوجوان بھائیوں کے خدمت میں خاص طور سے حسین دھوپ کے اس انتہا سے گزرے ہیں جہاں وجود پس آیا بھی بھائیوں کے خدمت میں خاص طور سے جہاں وجود پس آیا بھی بھائیوں کے خدمت میں خاص طور سے مہو کا ذکرِ علی اشتہار ہوتا ہے حسین دھوک کے اس امتحاں سے گزرے ہیں جہاں وجود پسایا بھی بار ہوتا ہے آسو خود اپنا تارک پیش کر رہا ہے شیر نظر ہے اہلِ نظر کی بارگاہ میں میں عشقِ غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی دا چاہتا ہوں مزرے کی میں عشقِ غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی میرا بھی لشکرِ شہ میں شمار ہوگا میں عشقِ غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی میرا بھی لشکرِ شہ میں میں عشقِ غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی میرا بھی لشکرِ شہ میں دستِ عدد جوار کے آقا کے تمام مہمانوں کی بارگاہ میں دستی عدد جوہ کے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں اہل نظر تشہیف فرما ہے میں عشق خم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی میرا بھی لشکر شہ میں شمار ہوتا ہے جری کے غیث کو روکا وہاں پس زینب نے جری کے غیث کو روکا وہاں پس زینب نے جہاں امام کو بسختیار ہوتا شری کے غیث کو روکا اللہ ہو ادبر اللہ ہو ادبر اللہ ہو ادبر اللہ ہو ادبر اللہ ہو اللہ ہو میں عشق خم بھی ہوں اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آز محمد جری کے غیث کو روکا وہاں پس زینب نے جہاں امام کو بسختیار ہوتا ہے جہاں امام کو بزرگوں سے دعائے چاہتا ہوں جہاں امام کو بسختیار ہوتا ہے کہاں ہو آکے رکابوں کو چوم لو یوسف کہاں ہو آکے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہ وار پاک برسوا کہاں ہو آکے رکابوں کو چوم لو یوسف موسیقی موسیقی میں عشق غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی میرا بھی لشکر شہ میں شمار ہوتا کہاں ہوا کہ رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پاکور جری کے غیس کو روکا وہاں پہ زینب نے جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں محسوس ورمائیے گا بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی خدا حسین کا واسطہ شیر محسوس ورمائیے گا بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی عبادتوں کا دھورا سگار ہوتا ہے بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی بھری نہ جائے جو خاکِ شفا سے ماغن کی نعرہ اے دری بھری نہ جائے جو خاکِ شفا سے ماغن کی عبادتوں کا دھورہ سگار ہوتا ہے عبادتوں کا دھورہ عبادتوں کا دھورہ سگار ہوتا ہے شیر نظر کرنے دارا بھری نہ جائے جو خاکِ شفا سے ماغن کی عبادتوں کا دھورہ سگار خاص طور سے شیر نظر ہے آقا کے چانے والوں کی بارگاہ میں حضرت سب کو توفیق دے اور سب کو اپنے روزے پر بلائیں جلد سے جلد شیر نظر کرنے جا رہا ہوں شاید مجھے مستحق کے دعا قرار دیں اہل نظر شیر نظر ہے کہ غمِ حسین میں جو عشقبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا حوض سے پیار ہوتا ہے کہاں ہوا کہ رکابوں کو چوم لو جوسف کہ راہوار پاک بر بھری نہ جائے جو خاکِ شفا سے ماغن کی عبادتوں کا دھورہ یاد رہے کرم حسین کا لایا ہے کرم حسین کا لایا ہے کرم حسین کا لایا ہے بھری نہ جائے جو خاکِ شفا سے ماغن کی عبادتوں کا ادھورہ سنگار ہوتا ہے کرم حسین کا لایا ہے اور نہیں آیا سزا کا ڈر ہوتا مجرم فرار ہوتا ہے شاید نازک شیر ہو خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا سزا کا ڈر ہوتا مجرم بھلنا آپ کی فرمائیے سزا کا ڈر ہوتا مجرم میں جھو دیکھئے گا امامِ اثر ہے مہوے طوا فِ قبرِ حبیب امامِ اثر ہے مہوے طوا فِ قبرِ حبیب یہاں چراغ پا سورج نسار ہوتا ہے امامِ اثر ہے مہوے طوا فِ قبرِ حبیب یہاں چراغ پا سورج نسار ہوتا ہے یہاں چراغ پا سورج نسار ہوتا ہے یہاں چراغ پا سورج نسار ہوتا ہے چند بند جنابِ امیر کی بارگاہ میں مولا علی امام علی پیشوالی کشتی علی نجات علی نخدالی حاجت روالی میرے مشکل کشالی سن لو فقیرِ حرف کی فریاد میرے سخن کی راہ سے لکنت نکال دو میرے سخن کی راہ سے لکنت نکال دو گردِ نجف زبان کی جھولی میں ڈال دو دعائیں چاہتا ہوں اہلِ نظر سے نعرِ حیدری الحمدللہ اتنے لوگ ہیں کہ اپنی آوازوں کو سرحدِ نجف تک لے جا سکتے ہیں نعرِ حیدری مولا علی امام علی پیشوالی کشتی علی نجات علی نخدالی حاجت روالی میرے مشکل کشالی سن لو فقیرِ حرف کی فریادی آلی میرے سخن کی راہ سے لکنت نکال دو خاکِ نجف زبان کی جھولی میں ڈال دو اچھے میری زبان کے حالات بھی نہیں اچھے حق باتوں کو کون سنتا ہے آج اچھے میری زبان کے حالات بھی نہیں گونگے کے پاس حرفِ مناجات بھی نہیں بولتے رہیے گا بیوی جزادیں گونگے کے پاس حرفِ مناجات بھی نہیں میں مدھا کر سکوں میری اوقات بھی نہیں میں مدھا کر سکوں میری اوقات بھی نہیں لیکن گر آپ چاہ لیں تو مدھا کر سکوں میری اوقات بھی نہیں گر آپ چاہ لیں تو بڑی بات بھی نہیں اسرارِ مارے فت کی گرہ کھولنے لگے اسرارِ مارے فت کی گرہ کھولنے لگے ایک بندہِ عجم عربی بولنے لگے ایک بندہِ عجم عربی بولنے لگے پھر کیا ہو پھر کیا ہو مدہانِ اہلِ بیت سے دعائیں چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں سے دعائیں چاہتا ہوں پھر کیا ہو ایک بندہِ عجم عربی بولنے لگے پھر ہو کیا مدھے علی سنائے میرا کمبرِ رسا کمبرِ رسا کی دعات چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے خاص طور سے سرر بھائی مدھے علی سنائے میرا کمبرِ رسا سن سن کے جھوم جھوم اٹھے محفلے ولا سن سن کے جھوم جھوم اٹھے محفلے ولا موتی لٹائیں آکے فلک سے ملائے کا موتی لٹائیں ایک بندہِ عجم عربی بولنے لگے مدھے علی سنائے میرا کمبرِ رسا سن سن کے جھوم جھوم اٹھے محفلے ولا موتی لٹائیں آکے فلک سے ملائے کا ارے آئے جنہ سے میسمِ تمار کی صدا آئے جنہ سے میسمِ تمار کی صدا کہ عمدہ حسین کہتے ہو محبوب کہتے ہو ارے جیتے رہو بالعالمیہ خوب کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جینے رہو بالعالمیہ عمدہ یا عمدہ حسین اے علی سنائے میرا کمبرِ رسا سن سن کے جھوم جھوم اٹھے محفلے ولا سن سن کے جھوم جھوم اٹھے محفلے ولا موتی لٹائیں آکے فلک سے ملائے کا بس میں اپنے محترم سننے والوں اور آقا کے چانے والوں کی خدمت یہی گزارش کروں گا آپ جہاں کھڑے ہیں فرشتوں کے پہلوں میں کھڑے ہیں اگر رسولوں کے پہلوں میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھنا ہے سلوات پڑھیں آپ حضرات تو ازکر او بن یہ آقا کی محفلے اس میں تکلف نہ کیا کیجئے ایک بندہِ عاجم عربی بولنے لگے مدھے علی سنائے میرا کمبرِ رسا سن سن کے جھوم جھوم اٹھے محفلے ولا موتی لٹائیں آکے فلک سے ملائے کا آئے جناسی بھی سمت تمار کی صدا امدہ حسین کہتے ہو محبوب کہتے ہو جیتے رہو بلالی سر اللہ بند نظر ہے ملائے گا فرمائے گا کہ خوب کہتے ہو دادے سخن ملے تو کھلے اور بھی دماغ سبحان اللہ دادے سخن ملے تو کھلے اور بھی دماغ لبریز ہوں سنہ سے میری فکر کے آیاغ مصرہ پڑھ رہا ہوں فوجے ہوا پر ٹوٹ پڑے مدھا کے چراخ مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں فوجے ہوا پر ٹوٹ پڑے مدھا کے چراخ ارے بلبل جو چہ چہائے تو بھاگیں چمن سے زاگ بلبل جو چہ چہائے تو بھاگیں چمن سے زاگ اہلا منالاصن سے اصل سے سخن کو دوام ہو میرے لال موت کو کیسا پاتے ہو اہلا منالاصن سے سخن کو دوام ہو سوتی کراہتوں کا بھی قصہ تمام ہو فکرِ رسا سنا کے گوھر رولنے لگے فکرِ رسا سنا کے گوھر رولنے لگے کانوں میں شہدِ عشقِ علی گھولنے لگے گونگا بھی واہ واہ کرے مصرہِ موسیٰ میری زبا کی گرہ کھولنے لگے رب بشراحلی صدری موسیٰ میری زبا کی گرہ کھولنے لگے لہجے کو پھر زبور میرے یوں رسائی دے لہجے کو پھر زبور میرے یوں رسائی دے دعوت کو بھی میرا ترنم سنائی دے خداِ حسین کا واسطہ ہے توجہ چاہ رہا ہوں دعوت کو بھی میرا ترنم اب اب تک کی عمر منقبت گوئی کا ایک نازک بند نظر کرنے جا رہا ہوں خداِ حسین کا واسطہ ہے توجہ فرمائیے گا تیرہ رجب کی مناسبت سے بند نظر کرتا ہوں دعوت کو بھی میرا ترنم سنائی دے بے چین خوشبو میں تھی گلستان تھے بے قرار کلیوں کو فکر تھی کہ کریں کس طرح سنگار بے چین خوشبو میں تھی گلستان تھے بے قرار کلیوں کو فکر تھی کہ کریں مصرہ ہے پھولوں کو تھا پھولوں کو تھا خوشی میں تلاشِ طریقِ کار ہمیں کیا کرنا ہے پھولوں کو تھا خوشی میں تلاشِ طریقِ کار اور تھا لبوں کو حکمِ عدالت کا انتظار اور تھا لبوں کو حکمِ عدالت کا انتظار ارے کعبے نے مسکرا کے عجب فیصلہ دیا اور تھا لبوں کو حکمِ عدالت کا انتظار کعبے نے مسکرا کے عجب فیصلہ دیا تیرا رجب کو یومِ تبسم بنا دیا آئے 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 دار آئے دار آئے دار آئے دار آئے داری آئے داری کعبے نے مسکرہ کے آجا فیصلہ دیا تیرا رجب کو یومِ تبسم بنا دیا مدھا شروع ہو رہی ہے مدھا تیرا رجب کو یومِ تبسم بنا دیا مدھا حاضر ہے یومِ تبسم بنا دیا آدم کے تذکرے میں یقیناً مزا ہے اور آدم کے تذکرے میں یقیناً مزا ہے اور لیکن وقارِ ذکرِ شہِ لا فتا ہے لیکن وقارِ ذکرِ شہِ لا فتا ہے پیمانہِ بلندیِ نورِ خدا ہے پیمانہِ مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں بلندیِ نورِ خدا ہے ارے آدم کا قد ہے قدِ مرتضی ہے دعائیں چاہتا ہوں مصرے پر اللہ اکبر آدم کے تذکرے میں یقینا نزا ہے لیکن وقارِ ذکرِ شہِ لا فتح ہے پیمانہِ بلندیِ نورِ خدا ہے آدم کا قد ہے آدم کا قد ہے قدِ مرتضی ہے ارے وہ دی کا ایک ورق یہ مکمل کتاب ہے وہ دی کا ایک ورق یہ مکمل کتاب ہے آدم تراب ہے تو آلی بو تراب آدم تراب ہے تو آلی آدم تراب ہے تو آلی بو تراب ہے ایدر ہے نور خاک کا خاکہ ہے کائنات دریا علی کی ذات ہے قطرہ ہے کائنات مولا کے سامنے یہ بھلا کیا ہے کائنات مولا کے سامنے یہ بھلا کیا ہے کائنات اور سلطانِ حق علی ہے ریایہ ہے کائنات جنابِ امیر کے ٹکڑوں پر پلنے والے بیٹھے ہوئے سلطانِ حق علی ہے ایدر ہے نور خاک کا خاکہ ہے کائنات دریا علی کی ذات ہے قطرہ ہے کائنات مولا کے سامنے یہ بھلا کیا ہے کائنات ارے سلطانِ حق علی ہے ریایہ ہے کائنات مصرہ کسی کی بیعت کا کیا بے نظیر ہے مصرہ کسی کی بیعت کا کیا بے نظیر ہے دنیا فقیر ہے میرا مولا آدم ہے مصرہ کسی کی بیعت کا کیا بے نظیر ہے دنیا فقیر ہے میرا مولا دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے میرا مولا آمیر خواس نہ ہوتے تو یہ بند ارز نہ کرتا لیکن خواس تشریف فرمائیں دیکھیں کائنات میں عموما یہی مناظر نظروں کے سامنے آتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی امداد کرنا بھی چاہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا اس وقت ہمارے ہاتھوں کو دیکھتی رہے جس وقت ہم امداد کر رہے ہوں حالانکہ اسے یہ خبر نہیں کہ اس کی شہرت تو ہو جائے گی مگر جس کی امداد ہو رہی ہے اس کی عزت نفس پامال ہو جائے گی دنیا میں آپ شام و سہر یہ مناظر دیکھتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے اپنی تقدیر کو سلام کیجے کہ ایسے در کے سائل ٹھہرے آپ جہاں عزتوں کی خیرات ملتی ہے بند نظر کرنے جا رہا ہوں فطرت بشر جواب لائے جو مصرے نظر کرنے جا رہا ہوں دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے انفاق سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ انفاق سے ہجاب ہٹایا نہیں کبھی سلام ہو بادشاہ نجو انفاق سے ہجاب ہٹایا نہیں کبھی احسان کیا تو نام بتایا نہیں کبھی بولتے رہیے گا احسان کیا تو نام بتایا نہیں کبھی ارے چہرہ گداغروں کو دکھایا نہیں کبھی مصرہ نظر کرنے جا رہا ہوں چہرہ گداغروں کو دکھایا نہیں کبھی امداد جا کے کی ہے بولایا نہیں کبھی ہائے 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 امداد جا کے کی ہے دروازے پہ کتار نہیں لگو آئی امداد جا کے کی ہے بلایا نہیں کبھی دی بھیج جس کو اس کا ڈھنڈورہ نہیں کیا دی بھیج جس کو اس کا ڈھنڈورہ نہیں کیا سائل کو بو تراب نے رسوہ نہیں کیا دعائیں چاہتا ہوں اہل نظر سے سائل کو بو تراب نے رسوہ نہیں کیا جلوہ نما ہوئی جو شبہ آمد امام محفل سجی چھلکنے لگے روشنی کے جام حکم خدا سے بنتِ حسد نے کیا خیرام اب ذرا بولیے گا حکم خدا سے بنتِ حسد نے کیا خیرام مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں عاشق کے انتظار کی گھڑیاں ہوئی تمام دات چاہتا ہوں مصرے کی اہل نظر سے عاشق کے اب عاشق ہے کھوں عاشق کے انتظار کی سبب پیتے گھڑیاں ہوئی تمام اور ایک کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکورا دیا کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکورا دیا اور دل چیر کر آلی کے لیے روشنی کے جام حکم خدا سے بنتِ حسد نے کیا خیرام عاشق کے انتظار کی گھڑیاں کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکورا دیا دل چیر کر آلی کے لیے دل چیر کر آلی کے لیے عمران کے بے مثال پیسر نے خدا گواہ اقبہ ہنر کے دستِ ہنر نے خدا گواہ مصرہ نظر ہے چوتھے مصرے سے بیت سققائے کربلا کے پیدر نے خدا گواہ سققائے کربلا کی ریایت بی بی آپ کو جزا دیں آپ حضرات حوصلہ بڑھاتے ہیں تو ہم جیسے لوگ بھی مصرے لکھ لیتے ہیں سققائے کربلا کے پیدر نے خدا گواہ ماتھے سے قطرہ ہائے عرق جوڑ جوڑ کے دات چاہتا ہوں ماتھے سے قطرہ ہائے عرق جوڑ جوڑ کے کوسر بنا دیا ہے پسینہ نچوڑ کے کوسر بنا دیا ہے پسینہ نچوڑ کے خاص توجہ کوسر بنا دیا ہے پسینہ نچوڑ کے جب بھی حاجی کعبے کی طرف جاتا آئے تو بستی والے چیخ چیخ کے کہتے ہیں زمزم لانا زمزم لانا زمزم لانا جس کا صدقہ زمزم ہے اس کے نام سے دم نکلتا ہے زمزم لانا اور حاجی بھی وہاں زمزم کے لئے مارا مارا پھرتا ہے پیاس لگی ہے زمزم پیاس لگی ہے زمزم پیاس لگی ہے زمزم اتنا پانی ان میں کہاں ہے غیرت کا جواب زمزم میں زم ہوں لیکن اب زمزم کی بھی تو کوئی طلب ہے بند نظر کرنے جا رہا ہوں ماتھے سے قطرہائے عرق جوڑ جوڑ کے کوثر بنا دیا ہے پسینہ سائل روما سے پوچھ لو دھاروں سے پوچھ لو حوزِ شرابِ حق کے کناروں سے پوچھ لو سرور کے تشنکام ستاروں سے پوچھ لو بولتے آئیے گا میرے ساتھ سرور کے تشنکام ستاروں سے پوچھ لو دو چار سے نہیں یہ ہزاروں سے پوچھ لو دو چار سے نہیں یہ ہزاروں سے پوچھ لو کہ زمزم کے خاص ورد میں رہتا ہے یا علی یا علی زمزم کے خاص ورد میں رہتا ہے یا علی لگتی ہے اس کو پیاس تو کہتا ہے لگتی ہے اس کو پیاس تو کہتا ہے تو کہتا ہے یا علی کہتا ہے یا پھرتے ہو بوکھلائے ہوئے تم گلی گلی پھرتے ہو سکندر بھائی پھرتے ہو بوکھلائے ہوئے تم گلی گلی چہرہ دھوان دھوان ہے طبیعہ جلی جلی چہرہ دھوان دھوان ہے ہم جانتے ہیں خوب تمہاری یہ کھلولی مصر آرز کرنے جا رہا ہوں دعائیں چاہتا ہوں ہم جانتے ہیں چہرہ دھوان ہے یا علی چہرہ دھوان ہے علی 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 پھرتے ہو بوکھلائے ہوئے تم گلی گلی چہرہ دھوان دھوان ہے طبیعہ جلی جلی ہم جانتے ہیں خوب تمہاری یہ کھلولی مصرہ نظر کرنے جا رہا ہوں ہم جانتے ہیں خوب ہم جانتے ہیں خوب تمہاری یہ کھلولی آقا کے تمام چانے والے مل کے بول دیں ہم جانتے ہیں خوب تمہاری ہے کھلولی ورہ فطوہ سے روک لوگے بھلا تم علی آہاں آہاں فطوہ سے روک لوگے بھلا تم علی یہ فرش کیا ہے دار کے ممبر پہ بات ہو یہ فرش کیا ہے دار کے ممبر پہ بات ہو ابباس نامور کا اگر سر پہ ہاتھ ہو اہل نظر کی دعائیں چاہیے دیں بی بی جزا دیں آپ کو ابباس نامور کا اگر یہ مقدمہ تھا دو بند آخری زحمت تمام ہے ابباس نامور کا اگر سر پہ ہاتھ ہو ایک ایسا نعرہ کہ جیسے پائے جناب امیر پہ بائیت فرما رہے ہوں نعرے حیدری ابباس نامور کا اگر سر پہ ہاتھ ہو وہ میسم مودت حیدر وہ خوش مقال لجب صاحب مصرے شکیل بھئی منظر بھئی مصرے محترم حاضی رضا بھئی خاص طور سے یہ دو بند ہیں جو میری اب تک کی زندگی کے دو ناظر بند ہیں ناظر کرتا ہوں وہ میسم مودت حیدر وہ خوش مقال لہجے سے جس کے دور بہت دور ہے زوال لفظوں کا روب حیبتِ گفتار وہ جلال ارے سولی چڑھا جو عشق کھلا اور بھی کمال بیعت نظر کرنے جا رہا ہوں سولی چڑھا جو عشق خداِ حسین کا واسطہ ہے بیعت مرحضہ فرمائیے گا سولی چڑھا جو عشق کھلا اور بھی کمال اور بھی کمال ممبر بلند پا کے سخن ریز ہو گئی ممبر بلند پا کے سخن ریز ہو گئی اور خنجر کو کند کر کے زبان تیز ہو گئی آخری بند نظر کرتا ہوں خنجر کو تیز کر کے خنجر کو کند کر کے زبان ممبر بلند پا کے سخن ریز ہو گئی خنجر کو کند کر کے زبان تیز ہو گئی خنجر کو کند کر کے میں طرف سارے نوجوان بھائی متوجہ ہوں خاص طور سے آخری بند نظر کرتا ہوں دستی عدد جوڑ کے خنجر کو کند کر کے زبان تیز ہو گئی کاؤ سرلبوں سے بن کے بہے گا علی علی کاؤ سرلبوں سے بن کے بہے گا علی علی دشمن کا گوشے بد بھی سہے گا دشمن کا گوشے بد بھی سہے گا علی علی بڑھا جوان خرد کہے گا مصرہ ہے ذاکر ہے جب خدا تو رہے گا ذاکر ہے جب خدا ذاکر ہے جب خدا تو رہے گا لب بیت نظر کرنے جا رہا ہوں خاص طور سے ملازہ فرمائیے گا کہ کاؤ سرلبوں سے بن کے بہے گا علی دشمن کا گوشے بد بھی سہے گا بڑھا جوان خرد کہے گا ذاکر ہے جب خدا تو رہے گا علی علی روکا گیا نہ میسہ میں حق کے بیان کو روکا گیا نہ میسہ میں حق کے بیان کو کاتو گے کس طرح سے خدا کی زبان کو روکا گیا نہ میسہ میں حق کے بیان کو کاتو گے کس طرح سے خدا کی روکا گیا ہوں موسیقی 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 حرید نیمانات کے لئے سویے کر جو سجین نقصدو کے چاہا حرید نیمانہ کی وہ اس سے کم پھایا کارو پاڑا ہے مرد سجین نقصدو کے چاہاں 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 موسیقی 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 کہن کے پہر آنے کہاں پہر چاہتا کہن کے پہر آنے کہاں پہر چاہتا کہنے جبی نے جانس کے مورد میں کہ کنالے جس کے قدم چون میں خود آتے ہوں کنالے جس کے قدم چون میں خود آتے ہوں وہ کسیوں سے سبت کرنے کو بھارت کرنے پہنے کھسیوں سے سا کرنے koskaہَ پہنے کیسیوں سے سا رکھا ہے موسیقی 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 خدا ہی ہماری سے موت ہو حیاء کرنے کی بھری کے کام پہ پرمک بھلا کرتا بھری کے کام پہ پرمک بھلا کرتا وہ جس کا ظالم محمد ہو اور باتن غیر وہ جس کا ظالم محمد ہو اور باتن غیر وہ رنگے نامو صفت اتنے کیا کرتا وہ جس کا ظالم محمد ہو اور باتن غیر جس کا ظالم محمد ہو اور باتن غیر تو کائنات کا مرکت ہی کافو نمود تھا 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 اوری دید دایا اس کا حساب نہ کتا اس شگل اسی نے لگائے اسی نے بھول گرائے اس شگل اسی نے لگائے اسی نے بھول گرائے وہ خود محاب کا کشن محق کرتا وہ خود محاب تھا چشکے محاب کا کبھر گئے تو اسی کی چونکشے امرو سے چشکے جاری تھے تو اسی کی چونکشے امرو سے چشکے جاری تھے اسی کی چونکشے امرو سے چشکے جاری تھے وہ کوئی کیا سا نہ تھا آپ کیا جاری تھا آپ کیا جاری تھے وہ کوئی کیا کیا جاری تھے آپ کیا جاری تھا وہ کوئی کیا سا نہ تھا آپ کیا جاری تھا اور دے دیا تھے ایلین او خواہ کے بھائی کہka کوئی کیا ٹھولے میں populated کے پیر نید کیا gignan stukر شی حاف شکریر مہتگی کہ، اگر fen chang پیار آگار cen لید کیا خیف ogue خیف اگر علی فنان پھائے تو ہر پھجن جائے علی نے ہوتے تو یہ شاکار کیا گیا اگر علی فنان پھائے تو ہر پھجن جائے گا علی نے ہوتے تو یہ شاکار کیا گیا تو ہوتے تو ہوتے تو چین جائے گا تو ہوتے ہوتے کے لچے کتاب تو ہوتے کتاب تو ہوتے کتاب موسیقی موسیقی موسیقی